افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں فخرج علا قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بکرة وعشیا وقال اللہ تبارک و تعالی فکلی واشربی وقری عینا فا اما ترجن من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن سوما فلن اکلم اليوم انسیا صدق اللہ مولانا العظیم موزز اور محترم متاکفین اور متاکفات تحریک من حج القرآن کے جملہ قائدین کارکنان اور خواتین و حضرات الحمدللہ تعالی آج عشرہ اعتقاف کا آپ کا پہلا دن ہے آج کی جو نشست ہے اس میں میری گفتگو کا موضوع ہوگا اسمد اسمد سکوت کو کہتے ہیں خاموشی کو کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کل جب میں نے استقبالیہ کلمات عرض کیے تو میں نے اس بات پہ بڑی تاقید کے ساتھ آپ کی توجہ مبزول کرائی کہ آپ چونکہ اعتقاف میں ہیں اور اعتقاف ایک خلوت ہے اور خلوت خلوت کا پہلا تقاضہ غیر ضروری کلام سے گریز کرنا ہے سکوت اور خاموشی کے ساتھ رہنا ہے تین چیزیں خلوت اور اعتقاف کے سکوت کو سمت کو خاموشی کو نہیں توڑ دیں ایک اللہ کے ذکر اس کی عبادت قرآن مجید کی تلاوت درود پاک اور دیگر جو اللہ رب العزت کے ذکر کے باب میں آپ کی زبان کھلتی ہے تو وہ سمت میں خاموشی میں ہی شمار ہوتی دوسری دین کی تعلیم و تربیت جو قرآن مجید کی حکم عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کتابے یعلمهم الكتاب والحکمہ تو اس کے لئے آپ کلام کر سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں اور تیسری اگر انتہائی ضروری حاجت ہو اس کو پورا کرنے کے لئے گفتگو کی جائے حاجت اور شری ضرورت کو پورا کرنے کے لئے جہاں اشد ضروری ہو تو اس کلام سے بھی آپ کا سکوت اور آپ کا سمت نہیں ٹوٹتا یہ تین استثناء ہے یہ بات میں نے کل بتا دی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ آج کے لئے پہلی گفتگو خاموشی کے موضوع پر ہوگی سکوت کیا ہے اس کی برکتیں کیا ہیں اس کے آداب کیا ہیں اس کے روحانی فوائد اور ثامرات کیا ہیں اور یہ سمت اور سکوت اور خاموشی اس کا جو درس ہے اس کا اطلاق آپ کی زندگی میں دو طرح ہوگا اور دو طرح ہونا چاہیے ایک تو دوران اعتقاف جب آپ خلوت میں ہوں اعتقاف میں ہوں دوسرا جب اعتقاف سے خلوتگاہ سے آپ چلے جائیں گے اس روحانی تربیتگاہ سے گھروں کو واپس پرڑ جائیں گے تو پوری زندگی میں بھی اس حکم سمت حکم سکوت اور خاموشی اس کے اثرات اس کی برکات عملا پوری زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے اس کی اہمیت کا اندازہ آج کی گفتگو سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہوگا اس سمت یہ سواد کے ساتھ ہے سواد میم اور تے یہ سکوت اور خاموشی اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے میں نے سورہ مریم کی دو آیات کی تلاوت کی ہے یہ یاد رکھ لیں کہ یہ آپ کے دس روزہ اعتقاف کا وہ سبق ہے جسے ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے جب دنیاوی گفتگو کسی کے ساتھ نہ ہو تو آپ ہزار ہا کی تعداد میں حالت اعتقاف میں بیٹھے ہوئے بھی خلوت میں ہیں کیونکہ آپ کا دنیا کا شغف تو چھوڑ کے ہی آگئے تھے گربار تیجارت کاروبار بیوی بچے اور دیگر مشاغل حیات تو چھوڑ کے پہلے ہی آگئے تھے یہاں جب اعتقاف میں بیٹھے تو ہزار ہا کے اجتماع میں آپ کا بیٹھنا آپ کو اس لیے ضرر نہیں دے گا نقصان نہیں دے گا کہ کوئی شخص دس دن میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ دنیاوی گفتگو میں ہم کلام نہیں ہے لہٰذا وہ جلوت بھی خلوت ہی رہے گی اس کو خلوت درنجمن کہتے ہیں جلوت میں خلوت کہتے ہیں صوفیاء کرام اور اوریاء کرام اس حجوم کو بھی خلوت کہتے ہیں جس میں بندے کا من اس کا قلب اس کا باطن اس کا سر حجوم خلب سے جدا رہے اور راقب الاللہ رہے اور زبان دنیا کی گفتگو سے پرہیز میں رہے تو اس شخص کے لیے یا ایسے ایسے موتکفین اور خلوت گزینوں کے لیے وہ حجوم حجوم نہیں ہے وہ اجتماع اجتماع نہیں ہے وہ جلوت جلوت نہیں ہے اس کی خلوت برقرار رہتی اب قرآن مجید نے اس مقام پر حضرت زکریہ علیہ السلام پر اپنے انعام کا ذکر فرمایا جب انعام کا ذکر کیا تو انہوں نے اللہ رب العزت سے اس انعام خاص پر نشانی طلب کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو اشارت فرمایا کہ تمہاری نشانی اے زکریہ یہ ہے کہ تم بلکل تندرست ہوتے ہوئے بھی تین رات اور تین دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے یعنی آپ پر آپ کی زبان پر سمت سکوت اور خاموشی تین دن کے لیے تاری کر دی گئی ہے یہ اللہ رب العزت کے انعام کی علامت ہوگی یہ قرآن مجید کی خاص نص ہے کہ جو انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں جن پہ اللہ رب العزت کے انعام کی بارش ہوتی ہے جنہیں اللہ رب العزت کے خصوصی انعام سے نوازہ جاتا ہے تو یہ آیت کریمہ سبق دیتی ہے کہ اس خصوصی انعام سے نوازے جانے کی علامت خاموشی ہے پھر وہ لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں یعنی اگر ضرورت اور حاجت نہ ہو تو بے ضرورت کلام نہیں کرتے اسی طرح پھر اشارت فرمایا فخرج علا قوم من المحراب جب پھر وہ اپنے ذکریہ علیہ السلام حجرہ عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس اپنی قوم کے پاس آئے تو فعوحا علیہم تو ان کی طرف اشارہ کیا اور انہیں سمجھایا انسبحو بکرتم وعشیہ کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح کیا کرو کہ لوگوں کو صبح شام اللہ کی تسبیح کا حکم دیا اشارے کے ساتھ پھر اسی سورہ میں آیت نمبر چھبیس میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہ کے لئے حکم آتا ہے اور اشارت فرمایا گیا مریم سو تم کھاؤ اور پیو اور اپنے حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی کرو فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا اور پھر اگر جب اس بیٹے یعنی عیسی علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب وہ گود میں لے کر واپس اپنی بستی میں اپنے گاؤں میں پلٹی تو انہیں خدشہ ہوا کیونکہ شادی شدہ نہیں تھی اور یہ اللہ تبارک وطالہ کی قدرت خاص سے ان کا تولد ہوا تو خدشہ تھا کہ لوگ تانہ زنی کریں گے برا بھلا کہیں گے الزام لگائیں گے تحمت لگائیں گے تو میں کیا جواب دوں گے اس پر اللہ تبارک وطالہ نے پھر اس خاص انام کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب اشارے سے کہہ دینا کہ میں خدا رحمان کے لیے خاموشی سمد سکوت یعنی خاموشی کے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے فلن اکلم اليوم انسی سو میں آج کسی انسان سے بھی قطعا گفتگو نہیں کروں گی تو یہاں پھر اللہ تبارک وطالہ نے خاموشی کے روزے کی تلقین کی اور خاموشی کے روزے کی طرف اشارہ فرمائے اب ہماری یعنی امت مسلمہ کے لیے خاموشی کا روزہ نہیں ہوتا شرن روزہ وہی ہے جو آپ اور ہم لوگ رکھتے ہیں مگر چونکہ روزہ یا سوم اس سے مراد امساق ہوتا ہے کسی چیز سے رکنا کھانے پینے اور بعض دیگر امور سے اپنے آپ کو خاص وقت کے لیے روک دینا اس کو سوم کہتے ہیں لہٰذا جب گفتگو سے روک دیا کہ میں کلام نہیں کر سکتی سکوت اور سمت اللہ رب رزت نے اس کا حکم دے دیا ہے مجھے اس لیے بولنے سے رک جانے کو سوم سے تعبیر کیا گیا تو یہ دونوں مقامات ہیں جہاں اللہ رب رزت نے اپنے انام خاص کو سمت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ متعلق کیا ہے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ اگر اللہ رب رزت کے انام کی طلب ہو کسی کو کہ اس کا انام خاص نصیب ہو اس کی بارگاہ سے وحب نصیب ہو اللہ تبارہ وطالہ کی طرف سے الہام اور القاء قلب کو نصیب ہو دل سے حکمت اور برکت کا کوئی چشمہ پھوٹے مالہ اعلا کے ساتھ تعلق قائم ہو استوار ہو اللہ کا وسال نصیب ہو یہ اللہ کے انامات ملنے لگ جائیں نصیب ہونے لگ جائیں تو ان تمام صورتوں میں سب سے پہلی شرط اور سب سے پہلا عدب جو سکھایا گیا وہ سمت ہے سکوت اور خاموشی یعنی پھر زبان پہ فضول کلام لغو کلام غیر ضروری کلام زبان پہ نہیں آتی اس کا طالع لگ جاتا ہے اور پھر یہ عداب میں سے بھی ہے جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں حضوری والے ہوتے ہیں یا جن کو اللہ کی بارگاہ کی حضوری کی طلب ہوتی ہے یہ حضوری کے عدب میں سے بھی ہے اللہ کے کلام کے عدب میں سے بھی ہے اللہ کی مناجات اللہ سے ہم کلامی اس کے عداب میں سے بھی ہے چپ رہنا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا سورہ آراف میں آیت نمبر دو سو چار وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب تم پہ قرآن پڑھا جائے قرآن کی تلاوت کی جائے تو پھر حمتاً گوش بن جایا کرو پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنا کرو اور خاموشی اختیار کیا کرو تو یہاں تک یہ بات معلوم ہوئی کہ دیکھئے قرآن مجید کی تلاوت جب ہو رہی ہو تو خاموشی کا حکم ہے اور خاموشی کو فَاسْتَمِعُوا استِمَعَ کے ساتھ السمت کو استِمع کے ساتھ جوڑا گیا خاموشی کو سننے کے ساتھ دیان سے سننے کے ساتھ جوڑا گیا اس میں اس بات کی نصیحت دی گئی ہے کہ جب انسان خاموشی اختیار کرے گا تو پھر اپنے کانوں سے کام لے گا زیادہ سے زیادہ حق کی بات اور نصیحت کی بات کو سنے گا اور جو بولتا رہے گا وہ سنے گا نہیں تو جو لوگ بولنے کے عادی زیادہ ہوتے ہیں اور اب ہر وقت بولتے ہی رہتے ہیں وہ نصیحت اور کلام حق نہیں سنتے ان کے کان اس سماع حق سے محروم ہوتے ہیں بند ہو جاتے ہیں نتیجتاً جب نصیحت کی بات اور کلام حق سنتے نہیں ہیں تو لہٰذا ان کے دنوں پر اس نصیحت کا اثر بھی نہیں ہوتا جب زبان بند ہو جاتی ہے تو کان کھل جاتے ہیں بولنا بند ہو جاتا ہے تو سننا زیادہ ہو جاتا ہے جتنا بولنا کم ہوتا چلا جائے گا اسی قدر سننا زیادہ ہوتا چلا جائے گا اور ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے آدمیوں میں سے کوئی ایک آدمی اگر خاموش بیٹھا ہو تو اس کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ سن رہا ہے اور جو سنتا زیادہ ہے اس شخص کو حکمت اللہ زیادہ آتا کرتا ہے اس کے فہم میں برکت پیدا ہوتی اس میں زکاوت آتی ہے اس کی عقل اور شعور اور فہم اور حکمت میں اللہ جلا پیدا کرتا ہے اور جو بولتا ہی رہتا ہے بولتا ہی رہتا ہے تھکتا ہی نہیں تو نتیتا وہ کسی آقل حکیم اور فہیم اور صاحب علم اور صاحب نصیت کی بات سنے گا نہیں بولتے رہتے ہیں کا مطلب ہے کہ سنے گا نہیں قرآن مجید کے لئے بھی یہی نصیت کی گئی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو جو کہ اللہ کا کلام ہے اور مطلوب یہ ہے کہ اسے دھیان سے سنا جائے سمجھا جائے اور عمل کیا جائے تو قرآن مجید کو دھیان سے سننے سمجھنے اور عمل کرنے کا راستہ کھولنے کے لئے پہلے زبان بند کر دی گئی خاموش ہو جاؤ سمت اختیار کرو خاموشی اور سکوت جب تک زبان بند نہیں ہوگی اس وقت تک کان کلام حق سننے کے قابل نہیں ہوں گے یہ تعلق ہے سما اور آگے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اگر تم خاموشی اختیار کرو گے جتنی زیادہ سکوت اپنا ہوگے اتنا تمہارے اوپر اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی بارش کی جائے گی سو خاموشی اختیار کرو اور سراپا کان بن جاؤ دھیان سے سنو نصیت کی بات اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اب آپ نے غور فرمایا کہ رحمت کو خاموشی کے ساتھ جوڑا گیا اور ادھر نصیت اور کلام حق کا سننا ادھر اس کو خاموشی کے ساتھ جوڑا گیا یعنی کلام حق اور نصیت کی بات وہی شخص سنے گا اور اسی کو اس کے ادراک اور اس کے سمجھنے کی توفیق نصیب ہوگی جو اپنی زندگی میں سمت کو سکوت کو خاموشی کو اپنائے گا زیادہ خاموش رہنا اس کو اپنا معمول بنائے گا عادت بنائے گا تو اس کو اللہ رب العزت حق کی بات سننے کی توفیق زیادہ زیادہ دے گا اور پھر جو خاموشی کا معمول زیادہ کرے گا اسی پر اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ بولنے والے اور ہر وقت بولنے والے لوگ جتنا بولتے ہیں اسی قدر اللہ کی رحمت کا حصہ ان کے لیے کم ہوتا چلا جاتا ہے زیادہ بولنے سے جتنا بولتا جائے گا دو چیزوں کا نقصان ہوگا ایک حق کا کلام سننے اور اس کا دل میں اترنے کا امکان کم ہوتا چلا جائے گا اس لئے آپ گفتگو کر رہے ہوں کسی سے تو ایک آدمی بولے جا رہا ہو تو آپ کہتے ہیں بھئی آپ چپ کریں میری بات تو سنیں یا اس وقت تک میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھیں گے کیسے نہیں سمجھ سکیں گے یہی بات جو ہم آپس میں جس اصول کو ذابطے کو اپناتے ہیں یہی کلام الہی کا ذابطہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا کلام تم تک پہنچا یا تا کہ تم دھیان سے سنو اور سے تمہاری زندگی روشن ہو جائے مگر یہ سارا امکان اس وقت ہوگا جب تم اس کو سنو گے اور سننا اس وقت ممکن ہوگا کہ چھپ کر ہوگے خموش ہوگی اور اس خموشی کی فضیلت کا عالم آپ دیکھئے کہ نماز میں مذہب حنفی کی روح سے میں بات کر رہا جگہ ہے اس میں بھی جس وقت تک قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو خموشی کا حکم ہے تو دو لفظ الگ آئے دیان سے سنو اور خموش رہو دو الگ حکم اس لیے دیئے کہ نمازیں دو طرح کی ہیں فجر مغرب اور عشاء میں قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے نماز میں تو یہ جہری نمازیں اس کی قرآت باواز بلند ہوتی تو جب اوچی آواز میں امام قرآن مجید پڑھتا ہے تو مقتدی سنتے بھی ہیں زور اور عصر کی دو نمازیں ایسی ہیں دن کی کہ ان میں امام سیری نمازیں ہیں امام آہستہ دل میں پڑھتا کہ اگر تو قرآن مجید باواز بلند پڑھا جا رہا ہو جہری نمازیں یعنی فجر مغرب اور عشاء تو پھر تم پیچھے مقتدی بن کے اگر کھڑے ہو تو تم اس کو دھیان سے سنو اور چپر ہو پھر حکم فست مغرب کا ہے ان ساتھ کے ساتھ اور سوال پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات ذہن میں کہ چلو جی فجر مغرب اور عشاء کے وقت تو چونکہ قرآن مجید اونچا پڑا جا رہا ہے تو امام جب قرات کرتا ہے جہری قرات تو پھر انسان سن سکتا ہے تو لہٰذا سنتے وقت تو چپ رہنے کا تعلق سمجھ میں آتا ہے مگر زور اور عصر کے وقت جب سری نماز ہیں تو امام تو خود دل میں پڑ رہا ہے تو وہ تو سنائی نہیں دے رہا تو اس وقت چپ کیوں رہا جائے پھر خود بھی پڑھ نہ چاہیے لہذا اس سوال کا جواب اللہ نے اسی آیت کے دوسرے لفظ کے ذریعے دیا وانسے تو اور چپ رہو اس کو ایک الگ مستقل حکم بنایا گیا تو دو حکم الگ مستقل طور پر دیئے گئے فست میعو لہو اگر اونچہ پڑا جا رہا ہے تو دھیان سے سنو وانسے تو اور اگر تم سن نہیں سکتے یعنی امام دل میں پڑھ رہا ہے تو پھر دوسرے حکم پر تو بار صورت عمل ہونا چاہیے وانسے تو کہ خاموش رہو سنائی دے یا نہ دے اب یہ قرآن مجید کے محض پڑے جانے کا عدب ہے اب نماز اللہ کے ذکر کی جگہ ہے اللہ کے ذکر کا مقام ہے محل ہے عبادت ہے تصویح کا مقام ہے تحلیل کا مقام ہے تو وہ عبادت نماز جو اللہ کی تصویح اس کے ذکر کے لیے مختص ہے اس میں بھی حالت قیام میں جب قرآن مجید اونچہ یا آئستہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی عدب سمت کا ہے خاموش رہنے کا حکم تو یہ اللہ رب العزت نے خاموشی کو اتنی اہمیت دی کہ اس کو اپنی نماز کے اندر بھی ایک حصہ بنایا باجماعت نماز میں بھی مقتدی کے لیے حصہ بنایا اب دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا سورہ تاہا آیت نمبر ایک سو آٹھ میں ارشاد ہوتا ہے وخشعت الاسوات للرحمن فلا تسمع اللہ ہمسا اللہ کے لئے آوازیں نیچے دب گئیں اللہ کے عدب میں اس کی حیبت میں اس کے جلال میں آوازیں دب جانے کا ذکر ہے اور تم آواز کوئی آواز نہیں سنتے سوائے آہٹ کے تو گویا ان آیات کریمہ میں سورہ مریم کی آیات میں اللہ رب العزت کی تلقین تھی اللہ کے انام خاص کی علامت کے طور پر اور انام خاص کی صورت میں عدب کے طور پر خاموشی اختیار کرنے کا حکم تھا یعنی جو جتنی خاموشی اختیار کرے گا اللہ کے انام کا دروازہ اس پر اتنا ہی کھولا جائے گا اور جو جتنا بولتا رہے گا اللہ کے انام کا دروازہ اس پر بند ہو جائے گا یعنی زبان کھلی رہے گی تو انام کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اگر زبان بند رہے گی تو اللہ کے انام کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور ان دو آیات میں سورہ آراف اور سورہ تاہہ میں عدب علوہیت اور عدب حضوری اس کے لئے لازمی شرط قرار دیا خاموشی کو اور سورہ احکاف کی آیت نمبر انتیس میں جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جن حاضر وے اور ایمان لائے مؤمن جنات کا ذکر کرتے ہوئے خبر دی گئی کہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مؤمن جنات تو ان کا ذکر کیا کہ کتنے عدب والے تھے مؤمن جن جو صحابی بنے جو ایمان لائے جب آقا علیہ السلام بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بھی خاموشی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے حیبت اور جلال کا تقاضی بھی خاموشی اور اللہ کے انعام کا تقاضی بھی خاموشی اور قرآن مجید سے استماع کا تقاضی بھی خاموشی آپ نے دیکھا کہ کتنے میدان اللہ نے بیان فرما دیئے ان سارے میدانوں کے ذریعے جو نعمتیں ملتی ہیں ان ساری نعمتوں کی شرط خاموشی ہے تو جو بندہ جتنا خاموش رہے گا اسی قدر اللہ کی بارگاہ سے ان نعمتوں سے مال مال کیا جائے گا اسی تذکرے کے بعد اب میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتا ہوں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ نے خاموشی کو کتنا ضروری قرار دیا اور پھر احادیث نبوی کے بعد صلف صالحین اور اولیاء کاملین اور صوفیاء مقربین پھر ان کے اشادات کا تذکرہ کریں حضرت عطا روایت کرتے ہیں عبداللہ بن سفیان سے اور وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام بِأَمْرٍ لَا أَسْعَلُ أَنْهُ عَهَدًا بَعْدَكْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مجھے اسلام کی کسی ایسے عمر کی اسلام کے کسی ایسے پہلو کی خبر دیجئے ایک پہلو بتا دیجئے اسلام کا میں ایک ہی بات کی تعلیم چاہتا ہوں سادہ سا ایک نسخہ چاہتا ہوں کہ جب آپ مجھے تلقین فرما دیں تو پھر آپ کے بعد میں کسی اور سے کوئی سوال نہ کروں اس بابت وہی ایک جواب ایک ہی تعلیم ایک ہی نکتہ میری پوری زندگی کی اصلاح کے لیے کافی اور شافی اور وافی ہو جائے ایسی تعلیم فرما دیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اور یہ حدیث جو میں کوٹ کر رہا ہوں اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا اور امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا اور امام ترمزی نے امام نسائی نے امام ابن ماجہ نے اپنی صفیان بن عبداللہ سقفی سے اور امام حاکم نے مستدرک میں اور امام دارمی نے اپنی سنن میں اور امام تیالسی نے اپنی مسند میں اور امام ابن اب الدنیا نے بھی روایت کیا اس کو کتاب السمت کے اندر تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا قل آمنت باللہ فرمایا کہ یوں کہ کہ میں اللہ پر ایمان لائی قل آمنت باللہ کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہ کہ میں اللہ پر ایمان لائی یعنی آپ کا اللہ پر تمہارا جو ایمان لانا اس کی تجدید کر اور اس طرح تجدید تجدید کر کہ پھر اللہ پر ایمان لانا تیرے دل کا ذکر بن جائے اور تیری زبان کا کلام بن جائے یعنی جدد ایمان باللہ ذکرم بقلب و نتقم بلسان اور اللہ پر ایمان لانے کا جو پورا معنی ہے اور مفہوم ہے اور اس کا جو تصور ہے اس کو مستحضر کر اپنے دل میں دل و دماغ میں کہ اللہ پر ایمان لانا تیرے قلب ثم مستقم جب ایمان لیا تو پھر اس پر استقامت اختیار کر جب ایمان کو اپنے قلب و باطن کا حال بنا لے اور اس طرح ایمان کی تجدید کر لے کہ وہ تیرے قلب اور باطن کی حالت بن جائے تیرے قلب میں متمکن ہو جائے ایمان ثم مستقم تو پھر تو اس پر استقامت اختیار کر یعنی اس کے تحت تعاعت کا اور حکام الہی کی مخالفت کے سارے دروازے بند کر دے اور اللہ کی تعاعت اور عبادت اس ایمان کے تابے اپنے اوپر لازم کر اور پھر کوئی بھی حال تیرے ایمان کے حال کو متغیر نہ کر سکے کوئی بھی تبدیلی دنیا کی ہو فراخی ہو تنگی ہو سہت ہو بیماری ہو خوشی ہو غمی ہو مسائب و علام ہو جتنے بھی تغیرات انسان کی زندگی میں آتے ہیں وہ تیرے ایمان کے حال میں تغیر پیدا نہ کر سکے یہ ہے استقامت جب آقا علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرما دی تو اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے بتا دیں کہ پھر میں کسی چیز سے ڈروں بھی میں اللہ پر ایمان بھی لے آیا اور اس کو میں قلب و باطن کا حال بھی بنا لوں اور اس پر استقامت کے ساتھ دوام کے ساتھ قائم بھی ہو جاؤں تو کیا اس کے بعد ضرورت ہے کہ میں کسی چیز سے ڈروں یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام کا جواب سن لے فرماتے ہیں فَأو زبان سے پھر ڈرنا یعنی زبان پر سکوت رکھنا زبان کو خاموشی کا عادی بنانا اور زبان کو زیادہ کلام کرنے کی عادت نہ ڈالنا اس سے ڈرتے رہنا کہ زبان جتنا بولے گی اتنے گناہ سرزد ہوں گے جتنا بولے گی اتنا معاقضہ ہوگا زبان سے جتنا کلام سادر ہوگا اتنا حساب و کتاب دینا پڑے گا آق علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بس ایک اس زبان سے ڈرنا حسب ضرورت اس کا استعمال کرنا اور جہاں ضرورت نہ ہو اس کو خاموش رکھنا پھر اس کے بعد ایک اور ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں ان کے طریق سے آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ قل تو یا رسول اللہ من نجات میں نے ارس کیا یا رسول اللہ نجات کیا ہے نجات کا معنی پوچھا میں نے تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا عمل علی لسان وَلْيَسَاكَ بَيْتُكُ وَبْكِ عَلَى خَتِئَتِكُ آقا علیہ السلام نے فرمایا نجات تین چیزوں میں ہے ایک اپنی زبان پر قابو پا لے اور اسے قلام کرنے سے روک رکھ اس پر سکوت اور خاموشی اور سمت تاری رہے یعنی سوائے سخت حاجت اور ضرورت کے اس زبان کو استعمال نہ کر اور میں ضرورت اور حاجت کا معنی بیان کر چکا ہوں کہ یا دین کی تعلیم و تربیت ہو یا انسانی زندگی کی ضروریات کی تکمیل ہو یا کلمہ خیر ہو کلمہ نصیت ہو خیر کی بات ہو اور دوسرا فرمایا کہ اپنے گھر میں خلوت کی عادت ڈال اس میں نجات ہے خلوت میں کہ لوگوں کے ساتھ کسرت کے ساتھ جس طرح غیر ضروری بولنے میں نقصان ہے روحانیت کا روح کا اسی طرح غیر ضروری اختلاط میں بھی نقصان ہے روح کا ایسے گپ شپ کے لیے لوگوں کے گے امام غزالی علیہ رحمت کا بیان جو میں کروں گا کہ انہوں نے زبان کی اور کلام کی آفات کا تذکرہ کیا ہے احیاء علوم الدین میں اس میں اس کے اسباب آ جائیں کہ میں اختصار سے خلاصتا بیان کروں گا انشاءاللہ تو غیر ضروری اختلاط لوگوں کے ساتھ غیر ضروری ملنا جلنا جب آپ غیر ضروری ملنا جلنا رکھتے ہیں تو اس میں کلمہ خیر نہیں ہوتا کلمہ نصیت نہیں ہوتا دین کی غرض نہیں ہوتی ملنے میں بنیادی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی اس کو غیر ضروری ملنا کہتے ہیں اختلاط کہتے ہیں جب وہ اختلاط کریں گے تو اس میں گپ لگائیں گے آپ کو دور کرنے والی دین کی برکت سے محروم کرنے والی اور خیر سے دور لے جانے والی اس لی فرمایا اگر ضروری نہ ہو کسی کے ساتھ اختلاط تو بہتر ہے گھر میں خلوت کو اپنایا جائے اور تیسری بات آق نے فرمایا کہ اپنے گناہوں پر اور خطاہوں پر روی آجائے زبان پر سکوت کا اختیار کرنا اور زبان کو کابو میں رکھنا اور گھر میں جہاں تک ہو سکے خلوت اختیار کرنا تاکہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کا سرس کی جا سکے اور اپنی خطاؤں لگزشوں پر افسوس کرنا ندامت کرنا اور آنسو بہانا رونا فرمایا جس شخص کو یہ تین حال نصیب ہو جائیں اسے نجات نصیب ہو گئی نجات ان تین چیزوں میں ہے اسی طرح حضرت سحل بن سعد السائدی رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں جلیل القدر صحابی اور یہ حدیث بھی سعی بخاری میں آئی ہے اور امام ترمزی نے سنن میں روایت کیا ہے اور امام محمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اور ابن حبان نے اور تیالسی نے سب نے روایت کیا اپنی اپنی اسنات کے ساتھ اور اپنے اپنے مضمون کے ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَقَّلْ لِي بِمَا بَيْنَ لَحْيَئِهِ وَرِجْلَئِهِ اَتَوَقَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دے اپنے نفس کی جس سے وہ شہوانی خواہشات پوری کرتا ہے جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان اللہ نے رکھا ہے اور ایک اپنی زبان کی اگر دو چیزوں کی زمانت دے دے کوئی شخص کہ اس کو دو چیزوں کی زمانت ہوگی اس کے قابو میں رہیں گی اور حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کریں گی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں اور آپ اندازہ کریں کہ ان دو چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے پہلا ذکر زبان کا کیا وَمَنْ يَتَوَقَّلِ بِمَا بَيْنَ لَحْيَئِ وَرِجْلَئِ پہلا ذکر زبان کا اولا جو زبان قابو میں رکھنے کی زمانت دے دے اور دوسری زمانت بھی دے دے تو میں اس کو جنت کی زمانت دے دا تو یہ زبان ہے جو انسان کو جنت سے محروم کر دیتی انسان شمار بھی نہیں کر سکتا سارا دن گفتگو کرتا ہے اور وہ گفتگو میں کیا کیا کہہ گیا کتنے گناہ کر گیا کتنی لگزشیں اور خطائیں کر گیا کتنی بات خلاف حق کہ گیا کتنی باتوں سے اللہ کی ناراض کی لے بیٹھا کتنی باتوں سے اور کلام سے اپنا نام عامال سیاہ کر بیٹھا اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کلام ایک ایسی چیز ہے گفتگو اور زبان ایسی چیز ہے قیامت کے دن پتا چلے گا جب نام عامال کھلے گا تو اس کے نام عامال میں اس قدر گنا لکھے گئے یہ گنا اس کی زبان کی ہوں گے تو گویا سر سے لے کے پاؤں تک کتنے آزا ہیں کتنے آزا ہیں سب سے زیادہ گنا جس عزو سے ہوتے ہیں وہ زبان ہیں سب سے زیادہ یہ بات توجہ طلب ہے جس عزو جس عزو کے ذریعے سب سے زیادہ گناہ گار ہوتا ہے جو عزو اس کو سب سے بڑھ کر گناہ گار کرتا ہے وہ زبان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت یہ دی ہے انسان کو کہ دیکھو یہ چہرہ ہے اس میں اللہ نے آنکھیں دو دی ہیں کان دو دی ہیں ناک کے راستے وہ دو رکھیں مگر مو جس میں زبان ہے وہ ایک رکھا ہے آپ دیکھ لیجئے پورا چہرے پہ غور کر لیں چہرے میں کتنے عضو رکھے ہیں جن سے انسان جو ہوا سے خمسہ ہے جن کے ذریعے انسان عمل کرتا ہے کوئی چیز یا دماغ کو میسج پہنچاتا ہے یا جس کے ذریعے علم لیتا اور دیتا ہے اور آپ کرتا ہے یا سنتا ہے تو کان ہے دیکھتا ہے تو آنکھیں سونگتا ہے تو ناک ہے اور ناک کے لیے دو نوسترلز ہیں بولتا ہے تو زبان ہے مو اس عدد میں ایک حکمت رکھی ورنہ اگر وہ ذات دو آنکھیں رکھ سکتا ہے تو مو بھی دو بنا دیتا آپ کہیں گے وہ دیکھنے کے لیے دو آنکھیں ہیں دھائیں بائیں بھائیں بھائیں نہیں وہ ماتھے میں دنیان میں ایک بڑی سی آنکھ بنا دیتا اللہ تعالی تو ایک ہی آنکھ دو اس لیے دیئے انسان کو بتایا کہ دو گنا سنا کرو آنکھیں دو دی کہ دو گنا دیکھا کرو کس سے دو گنا زبان سے زبان اور مو ایک دیا یعنی بولو ایک گنا اور سنو اس سے دہرا اور دیکھو بھی اس سے دو گنا سننے اور دیکھنے کو ڈبل کیا اس لیے کہ جو فہم جو بصیرت جو حکمت اور دانائی آپ کو زیادہ سننے اور دیکھنے سے ملے گی وہ بولنے سے نہیں ملتی بولنے سے تو انسان کی قدر بھی گھٹتی ہے انسان کی بصیرت بھی کم ہوتی ہے نصیحت بھی کم نصیب ہوتی ہے اور انعام کے راستے آزا کے عدد کے ذریعے وہ یہ کہ زبان کے مقابلے میں آنکھوں اور کانوں کو دو دو گناہ رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سمات بولنے سے دو گناہ ہونی چاہیے اور آنکھیں چونکہ دو ہیں تو بصارت دیکھنا بھی دو گناہ ہونا چاہیے تو دو گناہ دیکھنا ہوا دو گناہ سننا ہوا زبان ایک رہی اور وہ چار ہو گئے سم و بصر مل کے چار ہو گئے دو کان اور دو آنکھیں چار بنے مو ایک رہا تو اب حساب یہ بنا کہ کلام سننے اور دیکھنے کے مقابلے میں ایک چوتھائی ہونا چاہیے انسان ایک چوتھائی کلام کرے چار گناہ اس کے مقابلے میں سنے اور دیکھے دو اس سے سننے کو دے دو اس سے دیکھنے کو دے چونکہ سم و بصر سے اس کو فہم نصیب ہوگا اب اس سے ایک نکتہ آگے ارز کرنا چاہتا ہوں تھوڑا اور غور کریں آنکھوں کے اوپر صرف بند کرنے کے لیے ایک پردہ ہے آپ آنکھیں ساری بند کریں تو اوپر بند کرنے کے لیے اللہ نے ایک احتمام کیا ایک دروازہ آنکھوں کے اوپر حفاظت کے لیے رکھا ہے کان کھلے رکھیں اور زبان چکے کلام کرتی ہے تو کلام کو روکنے کے لیے بطور پہرے دار اس پر دو دروازے لگائے ہیں پہلا دروازہ دانتوں کا ہے اگر دانت بند کر دیں آپ کریں سارے دانت بند کر دیں آپ کلام نہیں کر سکتے تو دانت کلام پر پہرے دار کھڑے کی ہیں گار کھڑے کی ہیں تاکہ اس سے روک لیں اور اس کے بعد دانتوں کے بعد پھر دو ہونٹ رکھے ہیں اگر دانتوں کی بجائے آپ ہونٹ بند کر دیں تب بھی کلام بند ہو گیا تو اللہ کی شان ہے مو ایک رکھا ہے زبان ایک ہے اور اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے چپ کرانے کے لیے پہرے دار دو کھڑے کی ہیں دانت بھی اور دو ہونٹ بھی زبان ایک ہے ہونٹ کیا جا سکے اس کا کلام دانتوں کے ذریعے بھی اس کا بولنا بند کیا جا سکے آپ اندازہ کریں کہ عدد کو جب دیکھا تو زبان کے یمو کے مقابلے میں سم و بسر کو دو دو گناہ اللہ نے دیا ہے تاکہ بندہ سنے بھی بولنے سے دو گناہ زیادہ اور دیکھے بھی بولنے سے دو گناہ زیادہ اور جب بولنے پر کنٹرول کرنے کی بات کی تاکہ اس کو روکا جائے اس زبان کو کابو میں لائی جائے تو دو تالے لگا دی ایک دانتوں کا اور ایک ہونٹوں کا یہ ایک میسج ہے اللہ تبارہ کا میسج ہے کہ اللہ کا منشاہ یہ ہے کہ زبان کو اتنا کم استعمال کیا جائے جتنا اللہ تبارہ کا وطالہ نے اس جسم کی نظام خلقت میں اس کی حیثیت بنائی اب آگے یہ تو درمیان میں کچھ بات آگئی اب حدیث پاک جو اگلی ارز کر رہا ہوں حضرت سیدنہ ابو حریرہ رضی اللہ روایت کرتے اور یہ حدیث بھی امام بخاری نے اسے الادب المفرد میں روایت کیا اور امام ترمزی نے سنن ترمزی میں اور امام ابن ماجہ نے بھی سنن میں اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا اس حدیث کو اور امام ابن اب الدنیا نے بھی روایت کیا اشارت فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ وآلہ نے کہ سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اکثر ما یدخل الناس الجنہ کہ حضور علیہ صلی اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز بتائیے کہ جو کسرت کے ساتھ لوگوں کو جنت میں داخل کرے کوئی ایسا عمل فرمائیے ارشاد فرمائیے کہ جو بہت کسرت سے لوگوں کو جنت میں لے جائے وہ عمل آقا علیہ نے فرمایا دو عمل ہیں جو کسرت کے ساتھ لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے ایک اللہ کا تقوی سبحان اللہ اور دوسرا حسن خلق حسن اخلاق یہ جو دو چیزیں بیان کی گئیں یہی سیکھنے کے لئے آپ دس روزہ اعتقاف میں خلوتگاہ اور تربیتگاہ میں آئے دراصل بندے کو آقا علیہ نے دو تعلق اور اس کی شخصیت کے تعلق کی دو جہتیں سمجھائی ہیں کہ ان کے رخ متین کر لو اگر چاہتے ہو کہ جنت میں جائیں فرمایا اللہ کے ساتھ تعلق تقوی پر قائم ہو جائے یعنی ہر بات کہنے سے پہلے پرہزگاری تقوی کا معنی یہ ہے ان سے نہ ہٹنے پائے کہ کہیں ایسی بات تو نہیں کہہ رہا جس سے اللہ ناراض ہو جائے ہر کام کرنے سے پہلے یہ خیال دل و دماغ پر تاری رہے کہ کہیں ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور آخرت میں شرمساری ہو اور جو باعث جہنم بنے معاقضہ ہو جائے جس میں گرفت کر لی جائے تو ہر عمل ہر قول ہر فعل ہر کلام ہر گفتگو ہر حال ہر معاملہ اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھتے ہوئے اختیار کیا جائے یہ تقوی اللہ ہے اور مخلوق کے ساتھ تعلق حسن خلق اخلاق اب یہ جو تقوی اللہ رسن الخلق ہے اس کو حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ میں ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے تصوف کی تعریف کی ہے کہ صوفی کون ہوتا ہے یہی دو باتیں سمجھائی ہیں اور تصوف کی تعریف کی ہے کہ صوفی وہ شخص ہے فرمایا کن مع اللہ بلا خلق و کن مع الخلق بلا نفس اے بندے یہ ہے تقو اللہ اور رسن الخلق اور فرمایا کہ تقوی کا مطلب یہ ہے اللہ کا تقوی یہ معنی ہے کن مع اللہ بلا خلق کہ اے بندے اللہ کے ساتھ ایسا ہو جا اللہ کے ساتھ اپنا ایسا رشتہ استبار کر اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ اختیار کر اللہ کے لیے کوئی بھی فعل اور عمل سر انجام دیتے ہوئے ایسا ہو جا کن ما اللہ بلا خلق کہ تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی مخلوق نہ رہے مخلوق کا کوئی فرد تمہیں نظر نہ آئے ریا ختم ہو جائے گی دکھلاوہ ختم ہو جائے گا رد عمل ختم ہو جائے گا کسی کے لیے کچھ کرنا ختم ہو جائے گا کسی کے لیے نہ کرنا ختم ہو جائے گا فلان نے میرے ساتھ ایسا کیا یہ سارے گناہ ختم ہو جائیں گے ظلم ختم ہو جائیں گے یہ سارے جفاکاریاں ختم ہو جائیں گی سارے آثام یہ ریاکاریاں ختم ہو جائیں گی فرمایا کن ما اللہ بلا خلق کہ اے بندے جب تو کوئی کام اللہ کے لیے کرے تو اس میں کہیں دور دور تک بھی مخلوق تجھے نظر نہ آئے مخلوق کا وجود بھی درمیان میں نہ رہے اللہ کے ساتھ تیرے تعلق میں وہ صدق آ جائے وہ صفہ آ جائے وہ اخلاص آ جائے اس کو تقویٰ کہتے کہ اللہ کے تعلق کے آئینے میں مخلوق ایک گرد کے ذرے کی طرح بھی کہیں دکھائی نہ دے اور اب یہ حسن خلق ہو جائے اور جب تو مخلوق کے ساتھ کوئی معاملہ کرے مخلوق کے ساتھ تو پھر مخلوق کے ساتھ معاملہ یوں کر کہ درمیان میں نفس نہ رہے تیرے اور دوسرے بندے کے درمیان تیرا نفس حائل نہ ہو ورنہ نفس نکاوٹ بن جائے گا وہ نفس تجھے اشتعال انگیزی کرے گا کہ اس نے تیرے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا اس نے زیادتی کی تھی اس نے تجھے گالی دی تھی اس نے تیری خیبت کی تھی اس نے تیری شکایت کی تھی تیرے اتنے بڑے تیرے حاکمی ہونے فیصلے میں رکاوٹ بن گیا تھا اس نے تیری خلاف سازش کی تھی اس نے تجھ سے یہ کیا تھا لہذا اس سے بلائی نہ کر نفس تجھے یہ باتیں سجا کر بلائی سے خیر سے روک دے گا لہذا فرمایا جب مخلوق کا معاملہ آئے اور مخلوق کے ساتھ کوئی بھی معاملہ تو کرنے لگے تو اس وقت نفس درمیان سے نکال دے اور کوئی معاملہ جب اللہ کے لیے کرنے لگے تو خالق کو مخلوق کو درمیان سے نکال دے اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اس طرح فتو الغیب میں اور الفتح ربانی میں دونوں اپنے آپ کے مقامات پر آپ کے خطبات میں یہ بھی فرمایا کہ کن معلہ بس صدق یعنی فرمایا اس صدق معل خالق وحسن الخلق معل خلق خالق کے ساتھ تعلق صدق پر مبنی ہو اخلاص پر مبنی ہو اس صدق اور اخلاص پر مبنی تعلق کو تقوی کہتے نیت کا یہ جو خلوس ہے یہ تقوی ہے جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا تم جب قربانیاں کرتے ہو تو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے بلکہ صرف اور صرف اس عمل قربانی میں تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے یہاں جو لفظ تقوی استعمال کیا گیا وہ صدق اور اخلاص نیت کے معنی میں صدق اور اخلاص نیت کے معنی تو ارشاد فرمایا آقا علیہ صلی اللہ سلام نے اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق لوگوں کے ساتھ تو جب حسن اخلاق کی تعریف یہ ہے آپ لوگ توجہ سے سنیں اور زندگی میں اس کو اپلائی کریں حسن اخلاق اس وقت تک وجود میں نہیں آتا یاد رکھ لیں حسن اخلاق اس کا تعلق خلق مخلوق سے اللہ سے نہیں ہے اللہ سے تعلق صدق اخلاص اور تقوی کا ہے مخلوق سے تعلق حسن اخلاق اور حسن اخلاق کا ہے اور حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ تب تو بندوں کے ساتھ معاملہ آپ کریں تو انہوں نے آپ کے ساتھ کیسا کیا یہ خاطر میں نہ لائیں لوجہ اللہ کریں تو پھر یہ دو عمل کسرت کے ساتھ بندوں کو جنت میں لے جائیں گے پھر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ اب کوئی ایسی چیز بتائیں جو کسرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم میں لے جائے جو کسرت کے ساتھ لوگوں کو دو زخ میں ڈال دے وہ کیا چیز ہے آقا علیہ سلام نے فرمایا وہ بھی دو چیز ہیں قَال الْعَجْوَفَان الْفَمُ وَالْفَرج وہ بھی دو چیز ہیں وہی جن کی زمانت دینے پر جنت کی زمانت دی تھی فرمایا ایک مو زبان اور ایک فرج انسان کا جو سیکسول آرگن ہے اور ایک زبان مو فرمایا یہ دو چیزیں قسرت کے ساتھ انسان کو جہنم میں لے جائیں گی اور پھر دیکھئے کہ یہ دو چیزیں کتنے بڑے گناہ صادر ہوتے ہیں مگر دونوں میں ترتیب میں پھر زبان کو پہلے رکھا کیونکہ زبان سب سے بڑھ کر کسرت کے ساتھ گناہ صادر کرواتے ہیں حاق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اور صحابی حاضر ہوئے انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے یہ اگلی حدیث ہے اس حدیث کو بھی آئیمہ نے روایت کیا امام طبرانی نے الموجم القبیر میں امام ابو نعیم نے حلیت العلیاء میں امام حیثمی نے مجمع زوائد میں اور امام ابن عبد دنیا نے اپنی سنت کے ساتھ عز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے کوئی امام نے فرمایا فلا تب ست یدک الا الہ خیر ولا تقل بلسان الا معروفہ فرمایا نصیت صرف یہ ہے کہ جب بھی تو اپنا ہاتھ اٹھائے تو سوائے خیر کے نیکی کے کام میں کسی اور کام کی طرف تیرا ہاتھ نہ اٹھے جب بھی تیرا ہاتھ حرکت میں آئے تیرا ہاتھ اٹھے صرف نیکی اور خیر کے کام کی طرف بڑھے اور جب بھی تیری زبان ہی لے تو تیری زبان سے کلمہ خیر ادا ہو زبان کا استعمال فقط خیر کے لیے نیکی اور معروف کے لیے ہو ورنہ نہ ہو یہ نصیحت آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر حضرت آنس ابن مالک رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا يَسْتَقِيمُ ایمان عبد حتی يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حتی يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ کہ کسی شخص اور کسی بندے کے ایمان کو اس وقت تک استقامت نصیب نہیں ہوتی ایمان کی اس کے استقامت اور استقام نصیب نہیں ہوتا جب تک اس کے قلب کو درستگی اور استقامت نصیب نہ ہو جائے درستگی اور پختگی نصیب نہ ہو جائے جب تک اس کے دل کو اور فرمایا کسی شخص کے دل کو اس وقت تک درستگی اور پختگی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اس کی زبان کی پہلے اصلاح نہ ہو جائے تو گویا آپ دیکھئے تین چیزوں کا ذکر کیا فرمایا زبان درست ہوگی قابو میں ہوگی تو دل قابو میں ہوگا اور دل قابو میں ہوگا تو بندے کا ایمان درست ہوگا تو گویا ایمان کی درستگی کے مقام تک بھی پہنچنے کے لیے اس سفر کا آغاہ زبان کی درستگی اور زبان پر سکوت اور خاموشی کی پابندی اختیار کرنے سے ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جس حدیث کو امام ترمزی نے روایت کیا اپنی سنن میں اور امام دارمی نے اپنی سنن میں اور امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چپ رہا اور جس نے چپ رہنے کی عادت اختیار کر لی جس نے سمت اور خاموشی کو اپنا معمور اور وظیفہ بنا لیا وظیفہ نجاہ وہ نجات پا گیا تو گویا خاموشی کو صلی اللہ علیہ السلام نے نجات کا راستہ بیان فرمایا اور پھر اسی طرح حضرت عناس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اگلی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا عناس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا من سر رہو ایسلم فلیلزم السمتہ جس شخص کو اس بات کی خوشی ہو اور جو یہ چاہے کہ اسے سلامتی نصیب ہو اس کا ایمان سلامتی میں رہے اس کا دین سلامتی میں رہے اس کی زندگی سلامتی میں رہے جس شخص کو اس بات کی مسررت و خوشی ہو اور خواہش کرے کہ اسے سلامتی نصیب ہو ظاہر میں بھی باطن میں بھی تو فلیلزم السمتہ وہ اپنے اوپر ہمیشہ چپ رہنا خاموش رہنا اور سکوت اختیار کرنا لازم کر لے زبان کو جتنا خاموش رکھے گا اس کو اتری سلامتی نصیب ہوگی زبان کو کلام سے جتنا بند رکھے گا اس کو اتری سلامتی نصیب ہوگی اور زبان سے جتنا اس کا کلام سادر ہوگا اسی قدر اس کی سلامتی میں کمی واقع ہوتی چلی جائے گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی آقا علیہ السلام نے واضح فرما دی جسے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتی ہیں آقا علیہ السلام سے اس حدیث کو بھی امام ترمزی نے اسی مضمون کو امام ترمزی نے امام ابن ماجہ نے امام حاکم نے اور امام بحقی نے روایت کیا اپنی اپنی اثنات کے ساتھ اور اپنے اپنے مضامین کے ساتھ آقا علیہ السلام نے اس کا سبب فرمایا فرمایا کلو کلام ابن آدم ہوا علیہ اللہ امرم بمعروفن اور نہیا انمنکرن اور ذکرا للہ تعالی آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان اے ابن آدم جو کلام تیرے مو سے سادر ہوتا ہے جو لفظ تو بولتا ہے جو جملہ بولتا ہے جتنی گفتگو تو کرتا ہے انسان جو گفتگو کرتا ہے ہوا علیہ اس پر اس کا حساب ہوگا اس کا محاسبہ ہوگا اس کا معاخضہ ہوگا اس کے اوپر وہ کلام ذمہ داری ڈالتی ہے وہ ذمہ دار بن جاتا ہے اس کلام کا ایک ایک لفظ کا ذمہ دار اور جواب دے بن جاتا ہے آنسربل ہو جاتا ہے سوائے امرم بمعروفن سوائے نیکی کی بات کرنے کا اگر نیکی کی بات کرے گا نصیت کرے گا دین کی تعلیم دے گا دین کا عمر دے گا یا برائی سے روکے گا امر بالمعروف اور نین المنکر او ذکر اللہ تعالی یا اللہ کا ذکر کرے گا خواہ نیکی اور نصیت کی بات کرے خیر کی بات کرے یا اللہ کا ذکر کرے یہ دو قسموں کی بات یا تین قسموں کی بات وہ ہے جو بندے کے محاخضے اور بندے کے محاسبے کا سبب نہیں بنتی علاوہ اس کے جو زبان سے جملہ نکالے گا اس پر اس کو جواب دے بننا پڑے گا جو کچھ کہتا ہے دن بر اس سے اس کی ایک ذمہ داری متیر ہوتی ہے یا سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا کلام لغب کرتا ہے یا کسی سے وعدہ کرتا ہے یا وعدہ خلافی کرتا ہے جو بھی بولے گا امر بالمعروف کے سوا نین المنکر کے سوا اللہ کے ذکر کے سوا ان کو مستثناء کر کے باقی جو بھی کلام ہم اور آپ سارا دن کرتے ہیں امر خیر کو چھوڑ کر جو کلام کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے یا تھٹھا مزاگ کرے گا یا لغب کلام کرے گا یہ سب باطل چیزیں ہیں اس کا جواب دینا ہوگا اس کو یا کسی کے ساتھ زیادتی کی بات کرے گا یا گناہ کی بات کرے گا یا کسی کی تضحیق کرے گا یا کسی پر تنقید کرے گا یا کسی کی چغلی کرے گا یا کسی سے وعدہ کرے گا جو پورا نہیں کر سکا یا جھوٹ بولے گا یا مبالغہ کرے گا یا خوش آمد کرے گا یہ جتنے امور ہیں یہ سارے کے سارے کریکٹرسٹکس ہیں ہمارے کلام کہ ہماری گفتگو کے تو لا محالہ ایک ایک لفظ جو وہ بولتا ہے اس لفظ سے اس شخص کے اوپر چونکہ وہ عامل ہے وہ ذمہ دار ہے آنسریبل ہے اس سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کے نام عامال میں عمل لکھا جاتا ہے کہ اس نے یہ کہا اب اگر درست کہا تو صاف ظاہر ہے اس کا معاقضہ نہیں ہوگا اگر غلط کہا تو معاقضہ ہوگا یہ معنی تھا کہ ہر ہر لفظ جو اس کی ذمہ سے نکلتا ہے اس کے ساتھ اس کی ایک ذمہ داری متین ہو جاتی ہے جس کا حساب اس کو چکانا پڑے گا کلیر کرنا پڑے گا پوچھا جائے گا اس سے ایک ایک لفظ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا سوائے اس کے کہ اگر کلمہ خیر کہا اور اللہ کا ذکر کیا اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کا ارشاد آیا ہے حضرت سالم بن عبیل جاد رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا توبا علا من بکا علا خطیتہی وخازنا لسانہو وواسعہو بیتو ارشاد فرمایا کہ مبارک ہو اور خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر اپنی لگزشوں پر اپنی خطاؤں پر انہیں یاد کر کے روتے ہیں اپنی خطاؤں کو یاد کر کے روتے ہیں اپنی خطاؤں پر انہیں ندامت ہو جاتی ہے پریشانی آ جاتی ہے انہیں افسوس ہوتا ہے کوئی خطا کوئی لگزش کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر خود اس کا محاسبہ کرتے ہیں ان کو افسوس ہوتا ہے پھر روتے ہیں اپنے آنسوب آتے ہیں مبارک ہو ان آنسوب آنے والوں کو اور فرمایا مبارک ہو جو اپنی زبان پر خاموشی کا پہرہ لگا دیتے ہیں اور مبارک کو جو اپنے گھر میں خلوت اختیار کر لیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوئی صفحہ پر صفحہ مروہ پر صحیح فرما رہے تھے جب صحیح کے دوران صفحہ پر کھڑے ہوئے کوئی صفحہ پر تو اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے یا لسان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کو امام غزالی نے ای یا علوم الدین میں روایت کیا اور امام ابن ابت دنیا نے روایت کیا اس کو حضرت آمش کے طریق سے حضرت شقیق اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے اور امام حیثمی نے بھی اس کو روایت کیا اور امام طبرانی نے موقوفاں روایت کیا زبان کی طرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو اشارہ کر کے فرماتے ہیں یا لسان قل خیرن تغنم امن سے تسلم من قبل انتندم اے زبان ہمیشہ اچھا بول سچ بول نیکی کا کام کہے خیر کی بات کہے تجھے نفع ہوگا اور اگر خیر کی نیکی کی بات تجھ سے سادر نہ ہو سکے تو چپ رہ تو سلامت رہے گی تجھے سلامتی اور آفیت ملے گی قبل اس کے کہ تیری زبان سے کوئی اور بات نکلے اور تجھے ندامت ہو تو ندامت سے بچنے کا طریق بھی زبان کو خاموش رکھنا ہے سلامتی کا طریق بھی زبان کو خاموش رکھنا ہے اور نفع مندی کا طریق بھی زبان کو خاموش رکھنا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کوہ صفحہ پر کھڑے یہ فرما رہے تھے باواز بلند دیگر صحابہ کرام اور تابعین تھے حجوم تھا انہوں نے سنا اور سن کے کہنے لگے یا ابا عبد الرحمن اے عبداللہ ابن مسعود ہازا شیعن تقولہو او شیعن سمیتہو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں تقولہو کیا یہ بات آپ نے اپنی طرف سے کہی ہے یعنی یہ آپ کا اپنا کلمہ ہے آپ کی اپنی حکمت کی بات ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے آقا علیہ السلام سے سنی ہے کہنے کا مقدد یہ تھا کہ یہ آپ کا کلام ہے یا حضور علیہ السلام کی حدیث ہے قال اللہ بل سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اَكْسَرَ خَطَایَ بْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ کہا نہیں میرا کلام نہیں یہ جو حکمت بیان کر رہا ہوں میں نے آقا علیہ السلام سے سنا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں لگزشیں اور گناہ اس کی زبان سے سادر ہوتے پیامت کے دن جب اس کا حساب ہوگا نامہ عمال کھلے گا اور اس کے عمال تولے جائیں گے تو کسرت کے ساتھ جو ابن آدم کے انسانوں کے گناہ ہوں گے وہ وہ گناہ ہوں گے جو ان کی زندگی میں ان کی زبان سے سادر ہوئے ہوں گے ان کے کلام کے ذریعے تو میں آقا علیہ السلام کے اسی فرمان کو الفاظ کا یہ جامعہ دے رہا ہوں پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے فرمایا جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھے بولنے پر پابندی رکھے سکوت سمت اور خموشی اختیار کرے جس نے زبان کو کلام سے روکے رکھا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرما دے گا اس کے عیب گناہ لگزشیں اور خطائیں بھی ہوں گی تو اللہ رب العزت اس کے اوپر پردہ فرما دے گا اس کے عیب چھپا دے گا آپ اندازہ کیجئے زبان صرف اللہ کی حیبت کے لیے اللہ کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ یہ زبان کوئی ایسا کلمہ صادر نہ کرے جس پر اللہ کی بارگاہ میں میرا مواقضہ ہو جائے اللہ کے حضور مواقضہ سے ڈر گیا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ کے حضور جواب طلبی سے ڈر گیا اللہ کے حضور محاسبہ سے ڈر گیا اللہ کے حضور محاخضہ سے ڈر گیا اور اس خوف سے اپنے زبان بند رکھی کم بولا حتی الگسہ بند رکھی زبان اور حسب حاجت بولا جس شخص نے اس کو معمول بنا لیا سَتَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْرَتَهُ اللہ پاک اس کے بقیہ عیب جو باقی آزائے جسمانی سے صادر ہوں گے ان پر پردہ ڈال دے گا پھر اشاد ہوتا ہے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اور زبان پر خاموشی سمد اور سکوت کا پہرہ آئد نہیں کرتا اس شخص کے دین کی حفاظت نہیں ہوتی زبان کی حفاظت سے دین کی حفاظت ہے اور زبان کو کھلا چھوڑ دینے سے دین کا نقصان ہے اسی طرح امام ابن عبد دنیا نے حضرت وحیب بن الورد رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے الحکمتو عاشرتو اجزا حکمت دانائی اس کے دس اجزا ہیں دس حصے ہیں فتسعتو منہا فی السمد تو حکمت کے دس حصوں میں سے نو حصے صرف خاموشی میں ہیں سکوت میں ہیں والعاشرتو ازلت الناس اور دسمہ حصہ لوگوں سے بلا حاجت اور بلا ضرورت اختلاط اور میل بلاب سے بچنا ہے سیکلوئین ہے ازلت ہے خلوت ہے بلا ضرورت لوگوں سے اختلاط سے بچے رہنا یہ ایک حصہ ہے خیر کا اور حکمت کا اور نو حصے صرف زبان کو بند رکھنا اس میں حکمت ہے امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو لفظ استعمال کیا نا العاشرتو ازلت الناس کہ نو حصے حکمت کے زبان کے بند رکھنے میں خاموشی میں ہیں سکوت اور سمت میں اور ایک حصہ ازلت میں ہے ازلت خلوت کو کہتے ہیں تنہائی جس ازلت کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں اعتقاف ازلت ہے اعتقاف خلوت ہے ایک حصہ اس خلوت ازلت میں ہے حکمت کا نو حصے سمت میں ہیں خاموشی میں اس کی تفسیر کرتے ہیں امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اور جب وہ کہتے ہیں اپنے زمانے میں لوگوں نے تو اس سے مراد تابعین اور اتباع تابعین اور صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے ازلت کی تفسیر کی کہ یہ جو اعتقاف ازلت ہے خلوت نشینی ہے ازلت نشینی ہے فرمایا کہ صحابہ تابعین اتباع تابعین بہت لوگوں نے ازلت کی تفسیر کی وہ پوچھا گیا کہ ازلت کیا ہوتی ہے انہوں نے کہا پوچھا گیا ازلت کسے کہتے ہیں یہ جو سیکلوجن ہے ریٹریٹ ہے یہ تنہائی یہ خلوت نشینی کسے کہتے ہیں فرمایا ازلت اور خلوت نشینی کا معنی یہ ہے یہ تابعین اور اتباع تابعین نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ تو بشک قوم یعنی لوگوں کے اجتماع میں بیٹھ لوگوں کے حجوم میں بشک رہ یعنی کوئی شخص لوگوں کے حجوم میں رہے لوگوں کے اجتماع میں رہے مگر اس کا رہنا ایسا ہو فَإِنْ خَادُوا فِي ذِكْرِ اللَّهِ فَخُدْ مَعَهُمْ اگر وہ اللہ کا ذکر کریں تو تو ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کر عبادت کریں تو عبادت کر اللہ کی یاد کریں تو یاد میں ان کے ساتھ مشغول ہو جا آخرت کا فکر کریں تو فکر آخرت میں ان کے ساتھ مشغول ہوگا اللہ کے دین کی نصیحت کریں تو اس نصیحت میں شامل ہو جا اگر غور و خوض کریں اللہ کے ذکر میں اس کی یاد میں تو شامل ہو جا اور اگر اللہ کی یاد اور دین کے علاوہ کسی چیز میں پڑ جائیں تو فسکت خاموش ہو جا تو ان سے الگ ہو جا اگر اس عمل کے ساتھ تو قوم یعنی اجتماع اور لوگوں کے حجوم میں بھی رہے تو یہ خلوت ازلت برقرار رہتی ہے اس کا نام ازلت ہے تو گویا مطلب ان کا یہ تھا کہ ازلت کا اطلاق فقط جسم پر نہیں ہوتا حال پر ہوتا ہے قلب پر ہوتا ہے انسان کے طرز عمل پر ہوتا ہے اگر رہے تنہا اگلہ تنہا بیٹھے مگر دنیا کے خیالات کا حجوم اس کے دل پر رہے تو وہ خلوت میں بیٹھ کر بھی جلوت میں ہے تنہا بیٹھ کر بھی حجوم خلق میں ہے اس لیے کہ دل پر خیالات کا حجوم ہے دل پر دنیا کے دھیان کا حجوم ہے دل پر دنیا کی خواہشات کا حجوم ہے دل پر دنیا کی توجہات کا حجوم ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر بھی حجوم خلق سے اس کا دل اس کا دھیان اس کا قلب اس کا باطن اور اس کا فکر حجوم خلق سے پاک نہیں رہ سکا تو اس کی جلوت اس کی خلوت میں بھی جلوت ہے اور ایک شخص جلوت میں بیٹھا ہے حجوم میں بیٹھا ہے ہزارہ لوگوں میں بیٹھا ہے مگر وہ ہزارہ لوگوں کا حجوم اس کے دل پہ اپنا اثر نہیں رکھتا جسم ہزارہ لوگوں کے ساتھ ہے مگر دل اللہ کے ساتھ دل جسم حجوم میں ہے مگر دل اللہ کے ساتھ اس کا متعلق ہے اللہ کے ساتھ متصل ہے اللہ کے فکر میں وہ لگا ہوا ہے تو دل جدا ہے حجوم سے اس کو فرمایا یہ ازلت اور اصل خلوت یہ ہے پھر حضرت وحیب بن الورد رضی اللہ تعالیٰ نو جن کا قول بیان کیا میں نے انہی سے پوچھا گیا کہ ازلت جس کو کہتے ہیں ازلت کیا ہے فرمایا وجدت الازلت فی اللیسان فرماتے ہیں کہ میں نے تو ازلت یعنی خلوت نشینی بھی زبان میں ہی پائی ہے اگر تو حجوم میں بیٹھے اور زبان حجوم کے ساتھ نہ ہو زبان اللہ کے ذکر میں شاغل رہے زبان بند رہے تو زبان کا بند رہنا ازلت ہے اور اگر تنہا بیٹھے اور زبان اللہ کے ذکر کے علاوہ چلتی رہے تو وہ تنہا بیٹھ کر بھی ازلت نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے ازلت کو زبان میں لسان میں پایا ہے لسان اگر ذکر الہی میں شاغل ہے اور امور دنیا سے بند ہے اس کا بولنا اس کی زبان کا تو وہ حجوم میں رہ کر بھی قوم اور اجتماع میں بیٹھ کر بھی ازلت نشین ہے اور اگر تنہا بیٹھا ہے اور اس کی زبان پر ذکر الہی کے علاوہ غیر چیزیں ہر وقت صبح و شام آ رہی ہیں تو اس کو تنہائی اس کی تنہائی نہیں ہے یا اس کے قلب پر حجوم ہے اس مخلوق کے یا دنیا کے خیالات کا تو اس کی تنہائی روحانی تنہائی نہیں ہے اب آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم العقر فل یقل خیراً او لیسمت فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اگر بولے تو صرف زبان سے خیر کہے اور اگر کسی وجہ سے خیر نہ کہہ سکے تو خاموش رہے تو کلام ہو تو خیر کا کلام ہو اور اگر خیر کا کلام سادر نہ ہو سکے تو فقط خاموشی آقا علیہ السلام نے ایک اور بڑی خوبصورت نصیت امت کے لیے فرمائی ارشاد فرمایا حدیث پاک میں توبا لمن انفق الفضل من مالهی و امسق الفضل من قولهی آقا علیہ السلام نے فرمایا مبارک اس شخص کو کہ جس کے پاس اگر مال زیادہ تھا اس کی ضرورت سے زیادہ مال تھا تو مبارک اس شخص کو جس نے ضرورت سے زیادہ مال تھا تو خرج کر دیا روکے نہیں رکھا خرج کر دیا اللہ کی راں میں اور اس کو مبارکو کہ جس نے ضرورت سے زیادہ کلام کا معاملہ آیا تو اس کو روک لیا زبان کو یعنی گفتگو میں ضرور سے زیادہ کلام کو روک لیا اور مال ضرور سے زیادہ تھا تو خرچ کر دیا فرمایا دونوں کو مبارک تو مال روکے رکھنا شر کا باعث ہے اور زبان کو روکے رکھنا خیر کا باعث ہے مال کا کام یہ کہ ضرور سے زائد ہو تو خرچ کرنے میں خیر ہے اور زبان ضرور سے زائد اگر خرچ ہو چلے تو اس میں شر ہے اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہواری تھے صحابہ انہوں نے آپ سے پوچھا ایک اور حضید جیسے امام ابن عبد الدنیا نے روایت کیا اپنی سنت سے اور امام غزالی نے ایہا علوم الدین میں بھی اس کو بیان پڑھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ کے صحابہ نے کہ ہمیں کسی ایسے عمل کی تعلیم کیجئے ایسا عمل کچھ بتا دیجئے اس کی نصیت اور تلقین فرما دیجئے کہ جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں جو عمل کریں تو سیدھا جنت میں جائیں آپ نے فرمایا لا تنتقو ابدا عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دو کبھی بھی نہ بولو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم لا تنتقو ابدا کبھی کلام نہ کرو گونگے بن جاؤ زبان بند رکھو تو ان کے صحابہ عرض کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ تو ممکن نہیں ہے ہم زندگی کیسے گزاریں یعنی کلام کے بغیر بالکل ہی گونگے بن جائیں تو اس طرح تو زندگی بسر نہیں ہوتی پھر آپ نے فرمایا اگر ہما وقت چپ نہیں رہ سکتے تو پھر دوسرا مقام یہ ہے کہ جب بولو صرف خیر کا کلمہ زبان سے نکالو خیر کے لیے بولو شر کے لیے زبان بند رکھو خیر کے لیے زبان کو کھلا رکھو یہ دس روزہ اعتقاف اس سمت کی تربیت ہو رہی ہے جس کا امپیکٹ بعد ازاں آپ کو پوری زندگی میں نظر آنا چاہیے آپ کی زندگیوں میں حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نصیت سلمان علیہ السلام نے فرمایا فرماتے انکانا انکانا القلام من فدت فسمت من ذہب اگر بولنا چاندی کا ہو بولنا چاندی کا ہو اتنا عالی ہو تو فرمایا تب بھی اس کے مقابلے میں سمت یعنی خاموشی سونا ہے اگر بولنا چاندی ہو تو اس کے مقابلے میں بھی خاموشی سونا ہے یہ سلمان علیہ السلام نے اشارت فرمایا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے کہ زبان اللسان و قوام البدن فائزت تقام اللسان استقامت الجوار فائزت ترب اللسان لم یقم لہ جارہ یعنی پورے کے پورے بدن کا جو قائم رہنا ہے اس کی درستگی ہے اس کا انحصار زبان پر ہے صالح ہونا بدن کا صالح ہونا بدن کا درست ہونا آزائے جسمانی کا خیر پر قائم ہونا اس کا انحصار زبان پر ہے اگر زبان کو سچائی اور خیر پر استقامت نصیب ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ جسم کے سارے آزائے خیر پر استقامت پا جائیں گے اور اگر زبان لڑکھڑا گئی خیر سے فسل گئی تو پھر جسم کا کوئی عز بھی خیر اور نیکی پر برقرار نہیں رہ سکے گا ابو بکر بن ایاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں بعض حکمہ کا قول اور وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا فرمایا فرماتے ہیں کہ میں جو بات کہہ دیتا ہوں زبان سے جب کوئی کلام کر لیتا ہوں تو مجھے کہنے پر ندامت ہوتی ہے اگر کوئی کلام سادر ہو جائے کچھ کہہ دوں تو تب ندامت ہوتی ہے اور اگر میں کچھ نہ کہوں چپ رہوں تو کبھی ندامت نہیں ہوتی اب آپ دیکھ لیجئے انسان کو ندامت کس چیز پر ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے نا کسی غلط عمل کے کرنے سے اب قول کی بات ہو رہی ہے اگر انسان کچھ کہے گا تو تب بعد ازاں جا کے ندامت کا امکان پیدا ہوگا نا کہ غلط بات کہہ بیٹھا یہ بات بات میں سمجھ میں آئی مجھے نہیں کہنی چاہیئے تھی اس سے اس کی دل شکنی ہوئی یہ درست نہیں کہا کاش میں یہ بات نہ کہتا تو ندامت کہنے پر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کچھ نہ کہوں خاموش رہوں تو زندگی میں کبھی ندامت نہیں ہوتی ہے دوسرے دانا نے کہا انی ازا تکلمتو ملکتنی ولم املکہا و ازا لم اتکلم ملکتوہا ولم تملکنی دوسرے کہنے لگے کہ میں جب بول پڑتا ہوں تو زبان کا قابو میرے اوپر ہو جاتی ہے زبان میری حاکم بن جاتی ہے میں محکوم ہو جاتا ہوں چونکہ پھر جو میں نے بول دیا اسی پر فیصلہ ہوگا اسی پر عمل لکھا جائے گا اسی پر نامہ اعمال میں لکھ پڑ کی جائے گی اسی پر معاقضہ ہوگا اسی پر حساب و کتاب ہوگا اس پر جواب دے بن جاؤں گا میرے بس میں کچھ نہیں رہتا جب میں نے بول دیا کوئی لفظ بول دیا کوئی کلمہ بول دیا تو بس میں اس کا پابند ہو گیا اب اس کا جواب دے بن گیا اور اگر نہ بولو تو پھر میں مالک اور بادشاہ ہوتا ہوں اس لیے کہ مجھ سے پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو یہ حکمہ کا طریق یہ تھا انبیاء کا طریق یہ تھا صحابہ اکرام کا طریق یہ تھا صلحہ کا طریق یہ تھا اولیاء کا طریق یہ تھا اور اسفیاء کا طریق یہ تھا کہ ہمیشہ ہر طبقہ نے انبیاء علیہ السلام سے لے کر حکمہ اولیاء اور صالحین تک ہر ایک نے خاموشی میں خیر دیکھی اور خاموشی میں ساری بھلائی دیکھی حضرت عطا بن ابی ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اپنے بیٹوں کو نصیت کرتے ہو کہ بیٹوں ہم سے جو پہلے لوگ تھے اب یہ تابعی ہیں حضرت عطا بن ابی ربا تابعی ہیں اب جب یہ کہتے تھے کہ پہلے لوگ تو صاف زہرہ یہ اشارہ کر رہے ہیں صحابہ اکرام کی طرف فرمایا کہ جو ہم سے پہلے لوگ تھے اِنَّ مَنْ قَانَ قَبْلَكُمْ اے بیٹوں جو تم سے پہلے لوگ تھے قَانُوا يَكْرَحُونَ فُضُولَ الْقَلَامُ وہ زائد بات کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے اور اگر کوئی کلام بھی کرتے تو اس کے ایک ایک لفظ کو گنتے تھے اور تائین کرتے کہ کہیں ضرورت سے زائد تو بات نہیں نکل گئی گنت کل تول کر اپنی زبان سے کلام صادر کرتے تھے اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مَا يَلْفِظُمْ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ کوئی شخص ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر لکھنے والے اس کی نگرانی کرنے والے اس کا ریکارڈ بنا لینے والے ملک دو فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ادھر زبان سے لفظ نکلتا ہے نام اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے اِنَّ الْقَلَامَ لَيُقْتَبْ حضرت مجاہد التابعی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے فرماتے ہیں کہ آپ کے کلام کا ایک ایک لفظ لکھ لیا جاتا ہے حتیٰ کہ فرمایا اگر کوئی باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو چھوٹے بچے کو جو رو رہا ہو اس کو روتے ہوئے چپ کرانے کی خاطر اگر یہ کہہ دے کہ بیٹے چپ کر جائے میں تمہیں یہ ٹوئے لے دوں گا یہ کھلونا لے دوں گا یہ چیز لے دوں گا آپ کو چپ کر جائے میں یہ چیز خرید کے دیتا ہوں یا میں یہ تمہارے لیے کر دوں گا وہ بات بھی لکھ لی جاتی ہے فَيُقْتَبْوْ قُضَئِ بَطَن یہ بھی چھوٹے درجے میں جھوٹ ہو جاتا ہے یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے چونکہ وہ اسے چپ کرانے کے لیے کہہ رہا تھا حقیقت میں وہ چیز خرید کے نہیں دینا چاہ رہا یہ حقیقت میں وہ کام نہیں کرنا چاہ رہا صرف چپ کرانے کے لیے کہا یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے یہ اس آیتِ کریمہ کا معنی ہے کہ اللہ پاک نے ایسے نگران فرشتے مقرر کر دیے ہیں کہ زبان سے نکلہ ہوا ایک ایک لفظ بھی نامِ عمال میں لکھ لیا جاتا ہے یہی وجہ ہے چونکہ ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَنْ قَاسُرَ مَالُهُ قَاسُرَتْ ذُنُوبُهُ وَمَنْ قَاسُرَا قَلَامُهُ قَاسُرَا قِذْبُهُ جس شخص کے پاس مال کی کسرت ہو گئی اس کے ہاں امکان بڑھ گیا کہ اس کے گناہ کسرت کے ساتھ ہو جائیں گے اس لیے زیادہ تمول کی خواہش نہ کی جائے زیادہ مالداری کی خواہش نہ کی جائے زیادہ امیر بننے کی خواہش نہ کی جائے اس لیے کہ فرمایا کرتے امام حسن بصری اور اولیاء اور تابین فرماتے کہ مال کے بڑھ جانے سے گناہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ مال کا حق وہ کما حق کو ادا نہ کر سکے گا مال کا استعمال غلط کر بیٹھے گا تو گناہ کے بڑھ جانے کا امکان ہو جاتا ہے اور وَمَنْ قَاسُرَا قَلَامُهُ قَاسُرَا قِذْبُهُ اور جس کا کلام زیادہ ہوا جو زندگی میں بولتا زیادہ ہے اس کے جھوٹ زیادہ ہو جائیں گے اس کی زبان سے قذب زیادہ نکلے گا مبالغہ آرائی ہوگی قذب ہوگی زیادہ نکلے گا اس لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وسیعت کیجئے نصیت کیجئے آپ نے فرمایا نصیت یہ ہے کہ اے بندے اے بیٹے جہاں تک ہو سکے سمت اور خموشی کو اپنے اوپر لازم کر لے زبان کو بند رکھ خموشی کو لازم کر اور زبان کو نہ کھول مگر اس کام کے کہ جب حق ادا کرنا پڑے حق کہنا پڑے سچ بولنا پڑے جب بھی زبان کھولے سچ کے لیے حق کے لیے کھولے ورنہ بند رہے فرمایا فَإِنَّكَ بِهِي تَغْلِبُ الشَّيْطَانِ یہ طریقہ ہے سمت اور خموشی کا اس کے ذریعے تو شیطان پر غلبہ پالے گا شیطان بھی تیرے سامنے کمزور ہو جائے گا اور تیری طاقت شیطان سے بڑھ جائے گی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام کو کہ لوگو میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو خفیف علی البدن جو بدن کے لیے بڑا خفیف ہلکا ہے مگر سقیلن فی المیزان مگر اس کا وزن نامہ عمال کے حساب سے اور آخرت میں عجر کے حساب سے جب رکھا جائے گا ترازو میں تو بڑا وزنی ہے وہ عمل عجر بڑا ہوگا کرنے میں بہت ہلکا اور آسان ہے مگر عجر کے اعتبار سے قیامت کے دن ترازو میں بڑا باری ہوگا میں نے عرض کہ یا رسول اللہ ارشاد فرما دیجئے وہ کیا ہے آپ نے فرمایا وہ عمل یہ ہے فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ زبان کو بند رکھ کلام سے حتی المسا جہاں تک ہو سکے چپ رہ اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ اور وطر کو مال آئی آنیک اور جس چیز سے تیری غرض نہیں جس چیز سے تیرے براہ راست کوئی تعلق نہیں اس کے اندر نہ پڑ اس کو چھوڑ دے یعنی غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑا کر غیر ضروری چیزوں کا کہ اندر اپنا اپنے آپ کو انوالو نہ کیا کر اپنے آپ کو لا تعلق رکھ فضول امور سے لوگوں سے جب برطاو کر تو حسن خلق کے ساتھ کر اور ہمیشہ خاموشی کا راستہ اختیار کر فرمایا یہ وہ طریق ہے کہ اگر اس کو اپنایا جائے تو اس میں ساری خیر ہے اب اس کو اب امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سکوت ہے الرسالہ میں رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں کہ سکوت کی دو قسمیں ہیں ایک سکوت بالظاہر ہے ایک سکوت بالقلب والزمائر ہے یعنی ظاہر کا سکوت تو میں نے سارا سمجھا دیا جس کہ زبان کو خاموش رکھنا یہ ظاہر کا سکوت ہے اور جس کی یہ خیرات ہیں برکات ہیں سمرات ہیں اور قلب کا سکوت یہ ہے زبان کا سکوت تو یہ ہے کہ فضول کلام صادر نہ ہو اور قلب کا سکوت یہ ہے کہ سوائے اللہ کے ماسی واللہ غیر کی طرف اس کا رجحان نہ اس کا سکوت ٹوٹ جائے گا یعنی قلب اللہ سے کلام کرے غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو قلب کی توجہ یہ کلام ہے زبان کی گفتگو کلام ہے قلب کی توجہ کلام ہے زبان غیر ضروری بات نہ کرے قلب اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دیان اور رقبت نہ کرے یہ دو قیفیتیں ہو جائیں تو اس کو ظاہر میں بھی سکوت مل گیا اور باطن میں بھی سکوت مل گیا اور یہ سکوت کا جو عمل ہے اسمت کا میں نے ارز کیا یہ پڑھنے سے کبھی نہیں آئے گا اس کے لیے تربیت چاہیے ایک ٹریننگ پروسس چاہیے اب یہاں دس دن جو آئے ہیں اللہ رب العزت نے اعتقاف کو اسی لیے مشروع کیا ہے آقا علیہ السلام نے اس کو سنت کیا اسی لیے تاکہ اس کے اندر کی مظروعیات میں رہتے ہوئے آپ کبھی وہ تربیت نہیں پاسکتے اب بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ منحج القرآن میں ہزار ہا لوگ اعتقاف بیٹھتے ہیں یہ کیسا اعتقاف ہے اب یہ بات سمجھا دیتا ہوں اب یہ سکوت ہی کو لے لیں ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہے اس نے سکوت کی کیا ٹریننگ لینی جس کے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے دوسرا جس کے ساتھ وہ کلام کر سکتا تھا اور اپنی زبان کو روکا اس کو تو مشکی نہیں ملی تجربہ ہی نہیں ملا ٹریننگ پروسس میں ہی انٹر نہیں ہوا آزمائش ہی نہیں ہوئی اس کی یہاں ہزار ہا آدمی بیٹھے ہیں اور پابندی یہ سکوت کی دائیں بہیں مزہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوں اور دس دن آپ اللہ کے ذکر کے سوا عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کے سوا عمر خیر کے سوا دس دن ہزار ہا لوگوں میں بیٹھیں مگر فضول کلام نہ کریں جو تربیت آپ کو اس اجتماعی اعتقاب میں ملے گی وہ تنہا بیٹھنے کی صورت میں تربیت نہیں مل سکتی ہرچنگ وہ تنہا بیٹھنے اس اعتقاب کو میں محاذ اللہ نہ رد کر رہا ہوں نہ کر سکتا ہوں نہ کوئی مسلمان رد کر سکتا ہے اعتقاب نامی تنہائی کا ہے گوشہ تنہائی کا ہے مگر میں تو گوشہ تنہائی کا معنی بیان کر رہا ہوں ایک وہ گوشہ تنہائی ہے جہاں جسمانی طور پہ آدمی تنہا بیٹھا ہے گوشہ میں اور ایک وہ گوشہ تنہائی ہے کہ ظاہر میں تو حجوم ہے ہزارہ افراد کا مگر اس کا قلب خود گوشہ تنہائی بن گیا ہے اس کا قلب اللہ کے ساتھ متصل اور متعلق ہو کر اس جلوت میں خلوت گزی ہو گیا ہے اس کے قلب نے صرف دس دن دنیا کا ہر دھیان کٹ لیا ہے تو وہ خلوت میں ہے زبان اللہ کے کلام کے سوا ذکر کے سوا دین کی نصیت کی سوا زبان بند کر لی ہے یہ جو خلوت ہے زبان کی بندش کی صورت میں یہ ٹریننگ حجوم میں مل سکتی ہے اجتماعی اعتقاب میں مل سکتی ہے وہ تنہا بیٹھنے میں نہیں مل سکتی دیکھئے نا مثال کے طور پر ایک آدمی نے شادی نہیں کی تو اس کو اولاد کی تربیت کرنے اولاد کی پروش کرنے کی کیا اس کو ٹریننگ ملے گی ایک آدمی نے کسی کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا ملائکہ ہیں ملائکہ گناہ کے محول میں نہیں رکھے گئے ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی اس لیے انہیں اشرف المخلوقات نے انسان کو بنایا گیا ہے چونکہ لقد خلقنا الانسان فی آسن تقویم ثم رددناہ اصول صافلین اصول صافلین بنا کر اصول صافلین میں گٹیا محول میں رکھ دیا گیا ہے اردگرد زینا لنہا سے حکم الشہوات اردگرد شہوتیں رکھ دی گئی ہیں دنیا کی خواہشیں رکھ دی گئی ہیں دنیا کی گناہوں کا محول بنا دیا گیا ہے یہ حرص ہے یہ لالچ ہے یہ رغبت ہے یہ تمنا ہے یہ رغبات ہے یہ طلبات ہیں ان رغبات اور طلبات کی بری گھٹیا دنیا میں بندے کو رکھ کر پھر کہا گیا ہے اللہ اللہ جینا آمنوا وعملوا صالحات میں رہ کر جو نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا اس کا دھیان ادھر ہی گیا جہاں سے آیا تھا دنیا کی رغبتوں کے محول میں رہا مگر دنیا کی رغبت اس کے دل کو چھو نہ سکی دنیا کی شعوتوں والے محول میں رہا مگر شعوتوں سے پاک رہا تو اس محول میں رہ کر بچنا جو تربیت اس پروسس میں ہوتی ہے وہ اس محول میں پڑے بغیر کبھی تربیت نہیں ہوتی تو یہ جلوت میں رہ کر خلوت کو برقرار رکھنا حجوم خلق میں رہ کر حجوم خلق سے اپنے قلب و باطن کو پاک رکھنا اجتماع میں بیٹھ کر خلوت میں رہنا افراد میں بیٹھ کر افراد سے کٹا رہنا لوگوں میں بیٹھ کر لوگوں سے لا تعلق رہنا لوگوں میں اٹھ کر بیٹھ کر سو کر جاگ کر بھی اپنا سونا جاگنا اللہ کے لئے قائم رکھنا لوگوں میں بیٹھنا مگر کلام لوگوں کے لیے نہیں صرف اللہ کے لیے کرنا جب یہ سارے پروسس اس اجتماع میں ہوتے ہیں تو یہ اعتقاف کا مقصود لوگوں کو نصیب ہوتا ہے ان کو تربیت نصیب ہوتی ہے اس تربیت کے ذریعے ان کی زندگی کے احوال بدلتے ہیں جب پلٹ کر جاتے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ اثرات ان کی زندگی میں عملی طور پر برقرار رہتے ہیں یہ ایک ٹریننگ پروسس ہے اب یہاں میں امام عبو القاسم قشیری نے ایک واقعہ بیان کیا سیدنا دعود تائی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت امام دعود تائی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے ان کے تلامزہ میں سے تھے ان سے پڑے اب ان کو خیال آیا کہ میں خلوت نشین ہو جاؤں جب خلوت نشینی کا خیال آیا کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں خلوت نشین ہو کر اور اپنا وقت فقط تنہائی میں اللہ کی عبادت میں وقف کر دوں تو انہوں نے اس خیال میں کہ میں خلوت نشینی اختیار کروں اور خلوت بغیر سمت کے نہیں ہوتی خاموشی کے نہیں ہوتی سو اس خیال کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک سال تک جب یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے گھر میں خلوت کرنی اور مجالے سے تعلم سے فراغت حاصل کر لی اور اب گھر میں صرف بیٹھ کے عبادت اور ذکر کرنا ہے اور خلوت میں بیٹھنا ہے یہ فیصلہ کر لینے کے بعد ایک سال تک اپنے آپ کو خلوت کی ٹریننگ دینے کا ارادہ کیا کہ ٹریننگ دوں خلوت کی اپنے نفس کو خلوت کا تجربہ میرے نفس کو ملے ٹریننگ ملے تربیت ملے اس تربیت کے لیے ایک سال پھر امام آزم کی مجلس میں بیٹھے اور اپنے جو ہم پلا اور ہم پایا جو علماء تھے اقران تھے ان کی مجالس میں بیٹھے امام آزم کی مجلس میں اور اپنے ہم پایا علماء کے ساتھ مل کر بیٹھے تو اس میں بیعث ہوتی امام آزم کو سوال کرتے امتحان کے لیے تربیت کے لیے اور ان کو استمبات اور استخراج کا ملکہ سکھانے کے لیے کوئی سوال دے دیتے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے اس پر کیا رائے ہیں اس پر کیا حکم دیتے ہیں شریعت کا کس طرح اس پر مسئلہ کا استمبات کریں گے اب حکم کا تو جب کوئی مسئلہ دے دیا جاتا تو وہ اس مسئلے پر کلام کرتے گفتگو کرتے اس طرح فتوے کی شکل بنتی ہے اجتماعی فتوہ اور تحقیق ڈیولپ ہوتی ایک پوری اکیڈمی کا محول تھا جو امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کریئٹ کیا ایک لیگل اکیڈمی تھی ایک جوریسٹک اکیڈمی تھی اور کموں بیش چالیس اکابر علماء جید تلامز آپ کے اس میں بیٹھتے تھے اور بحث و تمیز کرتے مسائل کے اوپر غور خوض کرتے اس طرح فیق ہنفی وجود میں آتی چنانچہ ان کے اندر بیٹھتے خلوت نشینی کا فیصلہ کر لینے کے بعد ایک سال تک وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي مَسْعَلَةٍ رکھا جاتا کہ مسئلہ بتائیں اب ان کو جواب آتا اور ان کے اقران کو بعض اوقات جواب نہ آتا کوئی غلط جواب دے رہا ہوتا کوئی درست دے رہا ہوتا کوئی جزوی طور پر درست ہو جزوی طور پر غلط دیتا بحث کر رہے ہوتے صحیح جواب کی تلاش میں سارے ڈسکس کر رہے ہوتے انہیں جواب معلوم ہوتا علم سکہ اور پختہ تھے مگر یہی تربیت دے رہے تھے نفس کو کہ جواب بھی آتا ہے بتا بھی سکتے ہیں مگر وہیں بیٹھیں اور سارے ڈسکس بھی کر رہے ہیں مگر یہ خاموش رہے ہیں بولیں نہیں اظہار نہ کریں کہ مجھے جواب آتا ہے تو ان کے اندر بیٹھ کر علمی مجالس میں جہاں علمی تقلم ہوتا علمی مباحثہ ہوتا علمی مباحثے کے ماحول میں بیٹھے اور سال تک مشک کرائی اپنے نفس کو زبان کو سمت کی تربیت دی اور فرماتے ہیں امام ابو القاسم القشہری جب ممارست ہو گئی نفس نے اچھی طرح تربیت پالی اور نفس قوی ہو گیا پختہ ہو گیا سمت پر اور یہ خصلت ایک سال کی پوری تربیت کے ساتھ جم گئی مضبوط ہو گئی اس کے بعد آپ نے مجالے سے علم چھوڑ دی اور گھر میں خلفت نشینی اللہ کی عبادت کے لیے اختیار کر دی یہ سیدنا دعوت تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جسے امام ابو القاسم القشہری نے روایت کیا پھر اسی ٹریننگ کے پروسس میں حضرت بشر بن الحارس الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نکل فرماتے ہیں حضرت بشر الحارس الحافی آپ فرماتے اِذَا اَعْجَبَكَ الْقَلَامِ فَسْمُتْ وَإِذَا اَعْجَبَكَ سَمْتْ فَتَقَلَّمْ ہے بندے سمت کا طریق یہ ہے کہ تُو جب کلام کرے گفتگو کرے خطاب کر رہا ہو درس دے رہا ہو بیان کر رہا ہو تو جب تجھے اپنے کلام میں اجب پیدا ہوتا ہوا نظر آئے تو یہ اپنا کلام بڑا اچھا لگے کہ واہ الحمدللہ میرا کتنا عالی کلام سادر ہوا میں نے کتنا شاندار خطاب کیا کتنی عالی گفتگو کی تو جب اس اپنے اپنا خطاب تجھے پسند آئے اور اتنا پسند آئے کہ وہ تجھے اس میں اجب یعنی ایک بڑا پن یا اس میں تکبر یا اس میں اجب کی صورت پیدا ہونے لگے تو فرمایا کلام بند کر دے اور خاموشی اختیار کر اور اگر خاموش رہتے رہتے خاموشی میں اجب محسوس ہونے لگے کہ میں اتنے عرصے سے خاموش ہوں میں نے زبان بند رکھی ہے لوگ تو ہر وقت بولتے رہتے ہیں اور میں نے زبان بند رکھی ہے سو میری زبان نے کوئی گناہ صادر نہیں کیا فضول کلام اس سے صادر نہیں ہوا اور زبان کے گناہوں سے محفوظ ہوں اور میری زبان کی بندش سے اللہ پاک کے انعام کا دروازہ مجھ پر کھل رہا ہے تو خاموشی کی جو برکتیں ہیں اور سمرات ہیں دیان ادھر چلا جائے خاموشی کی فضیلت کی طرف دھیان چلا جائے اور اس کی فضیلت کی وجہ سے طبیعت میں اجب پیدا ہونے لگے کبر پیدا ہونے لگے تو فرمایا فتح کلم پھر بول پر پھر کلام کر اور سمت کو توڑ دے یعنی ہر وہ چیز جو کبر اور اجب کی طرف لے جائے اس کو روک دے اور جو توازو اور انکساری کی طرف لے جائے اس کو اپنا لے کبھی کلام میں خیر ہوتی ہے کبھی سمت میں خیر ہوتی ہے اور حضرت عمو بکر الفارسی رضی اللہ عنہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ سمت یاد رکھ لیں اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب اس کو وطن بنا لیا جائے خاموشی اللہ اکبر اسی شخص تو یہ نہیں کہ رسمی طور پر کچھ دیر خاموش بیٹھ لیا نہیں یعنی جیسے حضرت دعوت تائی رضی اللہ عنہ نے اپنے نفس کو ممارست دی مشک کرا کرا کے تجربہ کرا کرا کے اس خصلت کو پختہ کر لیا جب خصلت سمت خاموشی کی خصلت نفس میں طبیعت میں پختہ ہو جاتی ہے اس کو تمکن ہو جاتا ہے تو یہ خصلت سمت کی خاموشی کی خصلت اس کا وطن بن جاتی جیسے آدمی اپنے وطن سے بڑا شناسہ ہو جاتا ہے اور وطن میں رہنا عجیب نہیں لگتا پردیس میں دوسرے شہر میں جاتا ہے تو ذرا نئی نئی گلیاں نئے راستے اس کو لگتے ہیں وطن میں آ جاتا ہے تو ہر چیز اس کی جانی پہچانی ہوتی ہے تو خاموشی اس کی طبیعت کی عادت فطرت ثانیہ بن جائے کلام کرے تو وہ وطن سے جیسے پردیس کی طرف جا رہا ہے احتیاط کے ساتھ کلام کرے تو فرمایا اسی کو نفع دیتی ہے سمت اور خاموشی جو خاموشی کو وطن کے طور پر اپنا لے جو رسمن اپنائے اور وقتی طور پر اپنائے وہ اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور جو اس کو اپنا وطن بنا لے عادت راسخہ اور فطرت ثانیہ بنا لے اس کو نفع دیتی ہے اور حضرت ممشاد دینوری بیان فرماتے ہیں کہ حکماء کو جو حکمت ملی اور حکمت کے وہ وارث ہوئے وہ دو چیزوں کے سبب سے ہوئے ایک سمت یعنی خاموشی اور ایک تفکر تدبر تفکر اور غور خوض امام ابو القاسم قشیری نے بیان کیا اب اسی طرح حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ عنہ جس کو امام قشیری نے بیان فرمایا کہا کلم الناس قلیلا وکلم ربک کثیرا اے بندے لوگوں سے تھوڑا کلام کیا کر تاکہ تُو اللہ سے زیادہ کلام کر سکے لوگوں سے کلام کم کر اللہ سے کلام زیادہ کر اور اس کا مطلب کیا ہے اللہ سے کلام کرنے کا مطلب کیا ہے جب بندہ اللہ کی مناجات کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا جلیس و من ذاکرانی جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں اس کو اپنی مجلس میں بیٹھاتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے تو اللہ اپنے ذاکر کا ہم نشین ہوتا ہے اللہ کو جب بندہ پکارتا ہے یا رب یا اللہ وہ جواب میں کہتا ہے یا عبدی اے میرے بندے بندہ کہتا ہے میرے رب اے میرے خالق وہ کہتا ہے میرے بندے تو بندہ اور اس کا مالک آپس میں ہم کا نام ہوتے جب کہتا ہے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی العظیم یا بندہ کہتا استغفر اللہ العظیم اللہ سے معافی مانگتا ہے اب بندہ جو التجاہ کرتا ہے اللہ اس کا جواب دیتا ہے اللہ کو جب بھی بندہ پکارتا ہے اللہ اس کو جواب دیتا ہے اللہ کی طرف جب بھی بندہ رجوع کرتا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس لئے بندے کی بھی توبہ ہے اللہ کی طرف اور اللہ کی بھی توبہ ہے بندے پر اس لیے فرمایا بندہ توبہ کرتا ہے ندامت اور طلبِ معافی کے ارادے سے اللہ کی طرف اور اللہ بندے پر توبہ کرتا ہے بخشِ شرحمت اور مغفرت کے ارادے سے بندے پر رجوع کرتا ہے توجہ فرماتا ہے تو بندے کے ہر عمل ہر توجہ کے جواب میں اللہ کی طرف سے ایک توجہ آتی بندہ جب اللہ سے کلام کرتا ہے پکارتا ہے دعا کرتا ہے سوال کرتا ہے اُس کے ہر سوال اور اُلتجا کے جواب میں اللہ کی طرف سے ایک جواب آتا ہے یہ اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہے تو فرمایا جب بندوں کے ساتھ کلام کم کر دوگے تو پھر اللہ کے ساتھ تم کلام کروگے کہ جو زبان زیادہ بولے اس بندے کا دل چپ ہو جاتا ہے دل گونگا ہو جاتا ہے دل وہ محل ہے اصل میں اللہ سے کلام کرنے کا اور پھر دل کے ساتھ زبان بھی اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جاتی ہے ذکر و مناجات کی شکل میں اور جو زبان چپ نہ کرے اس کا دل چپ ہو جاتا ہے اور جس کی زبان چپ ہو جائے اس کا دل ذاکر ہو کے بول پڑتا ہے اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے تو فرمایا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بندوں سے کلام کم کر اللہ سے کلام زیادہ کیا کر اور پھر فرمایا شاید اس سے تیرا دل اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جائے دل جب زاکر ہو تو پردے اٹھنے لگتے ہیں اور جب پردے اٹھتے ہیں رفتہ رفتہ تو پھر اللہ رب العزت کا حسن اور اس کا جلوہ اس دل کو نصیب ہوتا ہے انت عبداللہ انہ کتراہو کے مقام مشاہدہ میں بندہ داخل ہو جاتا حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا من اسون الناس لنفسی قال املاکہم للسانی حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نفس کو کنٹرول میں رکھنے اور اپنے نفس کی حفاظت کرنے گناہوں سے بچانے کے لیے انسانوں میں سب سے بہتر محافظ اپنے نفس کا کون ہے جو نفس کو گناہوں سے محفوظ کرے بچائے آپ نے فرمایا وہ شخص جو سب سے بہتر اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے نفس کا بہتر محافظ وہی ہے جو زبان کا بہتر محافظ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صحابی تو آپ نے فرمایا کہ قید اچھی نہیں ہوتی تھوڑی سی قید بھی اچھی نہیں ہے چہ جائے کہ کسی کو طویل قید دی جائے تو طویل قید تو بہر صورت پھر پریشانی کی چیز ہے خیر کی چیز نہیں فرمایا ہاں ایک قید ہے جتنی طویل ہو اتنی اچھی ہے اور وہ زبان کی قید ہے زبان کی قید ہے اگر زبان کو قید میں رکھ دیا جائے قیدی بنا دیا جائے زبان کا صرف کلام حق کا قیدی بنا دیا جائے صرف اس وقت بولے جب حق اس کی زبان سے ادا ہو خیر ادا ہو نصیت ادا ہو بھلائی کی بات ادا ہو بس ادروائیز باقی زبان پر قیدیوں کی جس طرح زنجیروں میں جکر دیا جاتا ہے تو زبان کو جکر دیا جائے فرمایا یہ سجن اور قید جتنی طویل ہو زبان کی اس میں اتنی خیر ہے اس میں اتنی خیر ہے اور امام ابو القاسم القشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم سمت پر خاموشی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے مشکہ کرتے کہ زبان میں چھوٹے چھوٹے پتھر کنکرے رکھتے اپنے موں میں کنکریاں رکھتے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا اور کنکریاں موں کے اندر اتنی رکھتے کہ ان کی وجہ سے بول نہ پاتے بول نہ پاتے اور فرمایا ایک ایک سال تک بھی آپ نے کنکریاں رکھی اپنی موں میں تاکہ کم کلام کریں کیونکہ کنکریاں موں میں ہوں تو بولنے سے زبان زخمی ہو جائے گی تو زبان تو ہل نہیں سکتی لا محالہ یہ جس طرح حضرت سیدنا دعوت تائی نے اپنے آپ کو اہل علم کی مجلس میں بٹھا کر علمی جواب آتے ہوئے چپ رہنے کی مشک کروائی ایک سال تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کنکریاں موں میں رکھ کر زبان تاکہ بولنے کی ہمت نہ کرے سمت کی مشک کروائی تجربہ کروایا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ایک دعوت پر بلایا گیا کھانے کی دعوت تھی ابھی کھانا لگا نہیں تھا کچھ اور لوگ بھی آئے تو کسی کی غیبت کرنے لگے کسی شخص کے بارے میں اس کی برائیاں بیان کرنے لگے ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہوئے فرمانے لگے بھئی لوگوں اب آپ دیکھئے کہ آداب کیا ہیں صوفیاء کے کسی کو برائی سے روکنا بھی ہو تو اس طریقے سے نہیں روکتے کہ وہ بے عزت ہو جائے اس طریقے سے نہیں روکتے کہ اس کی دل شکنی ہو جائے یا وہ اپنے آپ کو ہلکا گھٹیا یا گناہگار تصور کرے نہیں اولیاء صوفیاء سے پوچھا گیا کہ کن کی مجلسوں میں بیٹھا کریں انہوں نے کہا کہ صوفیاء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو پوچھا شیخ سے کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے فرمایا بیٹے اگر تیرے گناہ بھی ہوں گے تو صوفیاء ہی ایک ایسا طبقہ ہے کہ تیرے بے شمار گناہ سینکنوں بھی گناہ اگر ہوں گے تو تیرے گناہوں پر درگزر کرنے کے لیے ان کے پاس عذر ہیں جو عذر بھی تو دے گا وہ خوشی سے قبول کریں گے اور اگر تو اپنے گناہ پر کوئی عذر نہ بھی دے سکے دفاع تو بیان نہ کر سکے تو تب بھی درگزر کرنے کے لیے ان کے پاس خود عذر ہیں لوگوں کے عیب گناہ کمزوریوں کو درگزر کرنے کے لیے صوفیاء کے پاس عذر ہوتے ہیں اور اگر تیرے اندر نیکی اور اچھائی ہو اس لیے وہ درگزر کر جاتے ہیں اگر نیکی اور اچھائی ہو تو پھر تیری اس طرح مدہ نہیں کرتے کہ جس کے نتیجے میں تیرا نیک عمل تیری نگاہ میں بہت بڑا نظر آئے اور تُو عجب اور قبر میں مبتلا ہو جائے تو تیری بھلائی کو اتنا اچھالتے نہیں ہیں کہ وہ تیرے لیے نقصان کا باعث اور ریا کا باعث بن جائے اور تیری برائی پہ وہ اتنا ناراض نہیں ہوتے کہ تُو شرمسار ہو جائے وہ تیرے بولنے سے پہلے عذر کے ساتھ قبول کر لیتے یہ انداز ہے ان کی تعلیم و تربیت کا سیدنا عبراہیم بن عدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا غیبت کر رہے ہیں کسی کی تو فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ گوشت کھانے سے پہلے روٹی دی جاتی ہے ہم پہلے روٹی دیتے ہیں روٹی کو توڑتے ہیں تو بعد میں گوشت اس کے ساتھ سالن اور گوشت لگاتے ہیں کھانے کے لیے تو آپ کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ ابھی روٹی نہیں آئی اور گوشت پہلے کھانا شروع کرتے ہیں آپ لوگ اللہ اکبر بغیر روٹی کے گوشت کھا رہے ہیں ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں تو روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں بس سمجھ گئے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ دراصل اشارہ فرما دیا تھا یہ دیکھئے یہ صوفیاء کی حکمت ہوتی ہے اشارہ فرمایا اللہ رب العزت کے سفرمان کی طرف کہ کوئی شخص اگر کسی بھائی کی غیبت کرے اس کے پشت پیچھے اس کا عیب بیان کرے اس کی برائی بیان کرے جو حقیقت میں اس کے اندر ہے اگر اس کے اندر برائی نہیں تھی وہ عیب نہیں تھا گناہ نہیں تھا اور پشت پیچھے بیان کیا تو یہ تو تو مت ہو گئی کذب ہو گیا جھوٹ ہوا اتہام ہوا غیبت تو کہتے ہی اسے ہیں کہ اس کے اندر وہ عیب تھا اور اس کی پشت پیچھے کسی نے بیٹھ کے مجلس میں بیان کیا پشت پیچھے کسی کے اندر موجود حقیقی عیب کا تذکرہ کرنا جس سے اس کی ذلت ہو جائے دوسروں کی نگاہ میں گر جائے اس کا پردہ کھل جائے اس کو غیبت کہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَهْمَا خِيهِ مَيْتًا فَقَرِهْتُمُوهُ سورہ حجورات میں کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مر جائے بھائی اور اس کی لاش پڑی یوں مردہ بھائی کی لاش اور وہ اس کو کٹ کٹ کے اس کا گوشت کھائے ہرگز کو یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ اپنے بھائی کی ناش کو کٹ کر اس کا گوشت کھائے جس طرح یہ گوارہ نہیں کرتے تو یہ اسی طرح ہے جیسے کسی مسلمان بھائی کا یا کسی دوسرے شخص کی پشت پیچھے اس کی غیبت کرنا گویا اس کی ناشت کا گوشت کٹ کے کھاکنا یہ اشارے میں بات کر کے ان کو اس گناہ سے روک لیا امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور بات کی فرمایا کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ خاموشی حلم اور بردباری کی زبان ہے اللہ اکبر خاموش رہنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنا حلیم ہے حلیم اتبا ہے کتنا بردبار ہے اور بردباری قلب کی سخابت ہے قلب کی سخابت ہے بردباری اور بردباری کی زبان خاموشی ہے اور حلقے پن کی زبان بولنا اور علیہ اور صوفیاء کہا کرتے جس طرح بولنے کے لیے تم ٹریننگ لیتے ہو تعلیم حاصل کرتے ہو کہ کلام کس طرح کیا جائے اس طرح چپ رہنے اور سمد کی بھی تعلیم حاصل کیا کرو اور ٹریننگ حاصل کیا کرو کہ کس طرح چپ رہا جائے اور وہ اسی وقت اس کی تربیت ہوتی ہے کہ ایسے ماحول میں بیٹھو جس ماحول میں نفس بولنے پر تمہیں اکسائے تم چاہو بھی تو چپ نہ رہ سکو اور ایسے ماحول میں جس میں چپ رہنا گویا مشکل ہو ناممکن کے قریب ہو اس ماحول میں پھر چپ رہو کنٹرول کرو اس سے مشک ہوگی تربیت ملے گی آپ خوش نصیب ہیں کہ منحاج القرآن کے اس اجتماعی اعتقاف میں آتے ہیں اس ماحول میں بیٹھ کر حجوم خلق میں آپ کو سمد کی جب تعلیم ملتی ہے اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ ایک گھاٹی عبور کر جاتے ہیں ایک وادی عبور کر جاتے ہیں اور پھر صوفیاء کا کہنا یہ ہے کہ کلام کرنا اگر کوئی جب کلام کرتا ہے تو اس سے دوسرے کو ہدایت ملتی ہے گفتگو سے ہدایت ملتی ہے مگر فرمایا خاموشی سے اس ملی ہوئی ہدایت کی حفاظت ہوتی دونوں کا الگ مقام ہے کوئی شخص کلام کرتا ہے تو اس کے کلام سے دوسروں کو ہدایت ملتی اور جس کو ہدایت ملی اب وہ چاہتا ہے کہ میری ملی ہوئی ہدایت کی حفاظت ہو تو فرمایا ہدایت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو خاموشی اختیار کرو تو کلام ہدایت کا باعث بنتا ہے خاموشی اور سمت ہدایت کی حفاظت کا باعث بنتی ہے با صوفیہ نے کہا افت اللسان سمتہو زبان کی پاکیزگی اور افت وہ اس کی خاموشی ہے اور صوفیہ اور اولیاء فرماتے ہیں کہ عامت الناس ان کا جو سمت ہے ان کی خاموشی زبانوں سے ہے سمت العوام بیالسنتہم عامت الناس عام مسلمانوں کی خاموشی ان کا درجہ یہ ہے کہ جب ان کی خاموشی کی بات کی جائے تو ان کی خاموشی زبان سے خاموشی زبان کو بولنے سے مند رکھنا وَسَمْتُ الْعَارِفِينَ بِقُلُوبِهِمْ اور جو عارفین ہیں ان کی خاموشی ان کے دلوں سے ہے دلوں کا خاموش رہنا اور دلوں کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کے سوا کسی اور کی چاہت کسی اور کی رغبت کسی اور کی محبت اور کسی اور کے حرس میں مبتلا نہ ہو کسی اور کی شعبت میں مبتلا نہ ہو ان کے دل صرف اللہ سے محبت کریں اللہ کی طرف رغبت رکھیں تو کل جب یہ کنیکشن کٹ گیا اس وقت ہم یہ بات کر رہے تھے کہ امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اولیاء اور رفا اور صوفیاء کے ہاں سمت تین قسموں کی ہوتی ہے یعنی خاموشی اور سکوت کی تین قسمیں ہیں اور خاموشی اور سکوت اور سمت اختیار کرنے والے لوگ ان کے تین طبقات ہیں تو پہلا سمت ہے سمت العوام یہ ہے بِالْسِنَتِهِم عوام کی خاموشی یہ زبان سے ہوتی عوام کی خاموشی زبان سے ہوتی اس کی تفصیل کل ہم بیان کر چکے دوسری سمت ہے سمت العارفین یہ سمت العارفین بِقلوبِهِم یہ خاموشی ان کے دلوں کی ہوتی کہ ان کے دل اللہ کے سوا کسی اور کی محبت اور رغبت اور چاہت نہ رکھیں اور دنیا کا حرص اور لالج اور ہوا و ہوس سے دل محفوظ رہیں اور خواہشات و شہوات نفسانی سے دل محفوظ رہیں تو دل کا ان خواہشوں سے رغبتوں سے محفوظ رہنا یہ دل کا سمت یعنی دل کی خاموشی ہے یہ عارفوں کی سمت ہے تیسری قسم بیان فرمائی یہ سمت المحبین ہے اور سمت المحبین یہ ہے کہ من خواترِ اسرارِہِم کہ ان کے جو نفس کے بعد قلب ہے پھر روح ہے پھر اس کے بعد سر ہے تو جو عالمِ سر ہے انسان کے باطن میں اور اس عالمِ سر کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کا خیال بھی نہ گزرے زبط اتنا کامل ہو جائے اور سمت اتنی کامل اور مضبوط ہو جائے اور انسان کی یکسوئی اللہ رب العزت کی طرف اور اس کی توجہ اللہ کی طرف اور اس کی سیر الاللہ اور اس کا اتصال باللہ اتنا کامل ہو جائے اس کے قلب میں بھی اس کی روح میں بھی حتیٰ کہ اس کے سر میں بھی جو اس کا باطن کا باطن ہے کہ اللہ کے سوا عارفوں کا سمت اور خاموشی تو یہ تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی محبت کسی کی رغبت دنیا کا حرص لالچ طلب اور دنیا کا ہوا و حوص کا گزر نہ ہو ان کے دلوں میں یہ دلوں کی خاموشی اور اسرار کی روحوں کی خاموشی اور یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا خیال بھی نہ گزرے یعنی ان کے سر کی حفاظت کا عالم یہ ہو جائے خیال بھی نہ گزرے ما سواللہ کا خیال نہ گزرے یہ ان کا کمال ہے اور یہاں جا کر خاموشی کا سکوت اور سمت کو کمال نصیب ہوتا ہے امام ابو القاسم قشیری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض اولیاء اور صفیاء میں سے بزرگوں نے کہا مکث سلاثین سنہ لا يسمع لسانی الا من قلبی ثم مکث سلاثین سنہ ولا يسمع قلبی الا من لسانی فرمایا میں نے تیس برس تک مجہدہ کیا سمت میں سکوت میں تیس برس تک مجہدہ کیا اور میری زبان کان بن گئی اور دل زبان بن گیا یعنی زبان نے بولنا چھوڑ دیا زبان صرف سننے لگی دل بولنے لگا تیس سال تک میں دل کا کلام یعنی دل کا ذکر اللہ کا ذکر جو دل کرتا ہے اور اللہ کی مناجات میری زبان کان بن کے تیس سال تک دل کے ذکر کو سنتی رہی جب تیس سال تک زبان دل کے کلام کو جو ذکر الہی اور مناجات الہی کا تھا اس کو سننے کی عادی ہو گئی تو پھر وہ زبان خود زاکر الہی بن گئی فرمایا پھر اگلے تیس برس میں نے اپنی زندگی کے ایسے گزارے کہ پھر میرا دل سنتا رہا اور زبان اللہ کا ذکر کرتی رہی تو زبان کو انسان جب بند کر لیتا ہے کلام سے فضول کلام سے غیر ضروری کلام سے بند کر لیتا ہے تو زبان سامے ہو جاتی ہے اور دل زاکر ہو جاتا ہے زبان کو اگر آپ نے سمت اور سکوت کا عادی نہ کیا اور زبان سامت نہ ہوئی ساکت نہ ہوئی خاموش نہ ہوئی اور کسرت کے ساتھ کلام کی عادی رہی تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ احیاء و علوم الدین میں بیان کرتے ہیں کہ پھر اس زبان کے اور کلام کے کسرت کے ساتھ اگر سادر ہو تو اس کی آفات ہیں ان آفتوں کی وجہ سے سمت اور سکوت کا حکم دیا گیا اور اللہ والوں کے ہاں یہ بڑی اہمیت کی چیز قرار دی گئی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس کی تلقین اور نصیحت اور تاقید فرمائی تاکہ لوگ زبان کی اور کلام کی آفتوں سے بچ سکیں پہلی آفت یہ ہے زبان کی اور بیتہاشا کلام کی کہ انسان جو لا یعنی امور میں اپنے آپ کو مسروف کرتا ہے مشغول کرتا ہے اور اس کی زبان اگر کسرت کے ساتھ کلام اس سے سادر ہو تو لا یعنی گفتگو ہوتی ہے لغو گفتگو ہوتی ہے فضول کلام اس سے سادر ہوتا ہے اور فضول کلام کا لا یعنی بے مقصد کلام کا سادر ہوتے رہنا یہ اسلام کے حسن کے خلاف ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے آکر علیہ السلام کا ارشاد من حسن اسلام المرع ترکہو ما لا یعنی اسلام کے حسن اسلام کا حصہ یہ ہے کہ جو چیز بے مقصد ہے اس کو چھوڑ دیں اور سب سے قبل کلام جو لغو ہے باطل ہے بے مقصد ہے اس کو چھوڑ دیں جو ہم روز مرہ مجالس میں بیٹھ کے لغو کلام کرتے ہیں محمد بن کعب رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں امام ابن عبد الدنیا نے اس کو مرسلاً روایت کیا انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام ایک روز مجلس میں تشریف فرما تھے صحابہ کرام بھی بیٹھے آقا علیہ السلام نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا فرمایا سب سے پہلا شخص جو دروازے سے اندر داخل ہوگا صحابہ کرام سے فرمایا اس کو دیکھ لینا پہچان لینا یہ اہل جنت میں سے ہے جنتی صحابہ کرام اس دروازے کی طرف تکنے لگے فداخل عبداللہ ابن سلام عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی انہوں داخل ہوئے فقام ایلیہ ناس من اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروہ بذالک صحابہ کرام کھڑے ہو گئے خوشی سے اب آپ اندازہ کریں ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر ایسی خوشخبری کسی کے بارے میں مل جائے تو ہمیں اپنا دھیان شروع ہو جاتا ہے کاش یہ میرے بارے میں کہا ہوتا یہ اہل جنت ڈیکلیئر ہو گیا کاش میں ہوتا میرا بھی حق تھا میں نظرانداز ہو گیا ہمارے تو دل کا عالم یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر بالفرض صحباً میں کسی کا نام نہ لوں نظر آ رہے ہیں لوگ اب ہزارہ لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک کا نام تو نہیں لے سکتا بعض اوقات گزرتے گزرتے کئی نام رہ جاتے ہیں تو بعید نہیں ہے کہ وہ بھی دل میں ملال آتا ہو کہ سب کا نام لیا ہے میرا نہیں لیا پتہ نہیں مجھ سے ناراض ہیں یہ نظرانداز کر دیا ہے یہ وہ خرابیاں ہیں جن کی اصلاح یہاں کرنے کی ضرورت ہے بلکہ جس کا نام نہ لیا جائے وہ خوش ہو کہ میرا نام نہیں لیا اس کا مطلب ہے میں نگاہ میں ہوں زبان پر نہیں آیا تو مطلب ہے میں نگاہ میں ہوں اپنے نام کو مٹا دینا اور نام و نمود کا دھیان نہ کرنا یہ مقصود روحانیت اور مقصود تربیت ہے صحابہ اکرام وہ ٹھکڑے ہوئے اس کی طرف جا کر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو مبارک بات دی خبر دی خوشی سے کہ آقا علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ خبر سنائی ہے اور پھر انہیں پوچھا کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ کون سا خاص عمل ہے جو آپ انجام دیتے ہیں کون سا خاص عمل ہے جو آپ انجام دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ شخص جو پہلا داخل ہوگا وہ جنتی ہے آپ کو اس دنیا میں جنتی نکلیئر کر دیا گیا وہ کیا عمل ہے انہوں نے کہا کہ میں تو ایک کمزور آدمی ہوں ایک کمزور مسلمان ہوں کوئی نیکی یا کسرت عامال میرے پاس نہیں ہیں صرف اتنی بات ہے دو چیزیں میرے اندر بالیقین ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں وہی آپ کو بیان کر دیتا ہوں ایک فرمانے لگے سلامت الصدر اور ایک ترکو مالا یعنین ایک میرا دل اور میرا سینہ لوگوں کے بارے میں حسد سے حکد سے غیس سے نفرت سے کینا سے قدورت سے میرا دل ہما وقت محفوظ و مامون رہتا ہے اور میرے دل میں کسی شخص کے لیے نہ تنگی آتی ہے نہ چغلی آتی ہے نہ حسد اور بغز آتا ہے نہ کسی کے لیے میرا دل کوئی بوجھ محسوس کرتا ہے نہ نفرت محسوس کرتا ہے نہ دنیا کا حرص نہ حوث نہ لالچ نہ تمہ ان تمام چیزوں سے میرے سینے کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے سینے سے مراد دل کو تو دل کی سلامتی اور نفع نقصان ہو جائے تو نہ دل اچھلتا ہے نہ مغموم ہو کے گر جاتا ہے دل کو اللہ نے سلامتی دے دی ہے ویا سلامتی اس وقت تک دل کو نصیب نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں مستقیم نہ ہو جائے تاکہ دنیا کے اندر جو تغیرات آتے ہیں احوال زندگی کے وہ تغیرات دل کے حال کو متغیر نہ کر سکیں فرمانے لگے ایک تو سلامت صدر ہے دل کی سلامتی اور دوسرا یہ عمل ہے کہ جو لا یعنی باتیں ہیں بے مقصد باتیں ہیں میں نے ان کو ترک کر دیا ہے ان میں کبھی میں نہ ٹانگڑاتا ہوں نہ کبھی کلام کرتا ہوں اور ہمارا جو جگڑا ہوتا ہے زیادہ جو فساد ہوتا ہے زندگی میں وہ صرف لا یعنی باتوں کی وجہ سے آپس میں جتنے فساد ہوتے ہیں رشتہ داروں میں فساد ہوتے ہیں عیزہ قارب میں فیملیز میں بہن بائیوں میں خونی رشتوں میں دوست احباب میں مجالس میں عورتوں میں مردوں میں جو فساد ہوتا ہے آپ اس فساد کو اگر جائزہ لیں تو اس سارے فساد کی جڑ یہ زبان ہے یہ ظالم زبان نہیں رکھتی جو آدمی جتنی کسرت سے بولتا ہے اتنے فساد پیدا کرتا ہے لہٰذا اس لا یعنی چیز سے بچنے کے لیے زبان کو سمت اور سکوت کو حکم دیا یہ اس کی پہلی آفت ہے اس کے بعد دوسری آفت زبان کی جس کا تذکرہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کیا وہ فرمایا کہ دوسری آفت یہ ہے کہ انسان اس لغو اور فضول کلام سے جب اپنے آپ کو بچاتا ہے سمت کے ساتھ اسی کلام کو کسرت کے ساتھ اگر اس نے نہ روکا اور جاری رکھا تو تیسرا وہ باطل کے اندر انوالو ہوتا ہے امور باطلہ کا ذکر کرتا ہے پہلے تھا فضول کلام لغو لا یعنی بے مقصد بات یعنی اس میں نہ نیکی نہ گناہ ایسے زبان چلا رہا ہے اس زبان کے اندر بھی شر کی چیزیں آ جاتی مگر اگلی آفت جو بیان فرمائی امام غزالی نے وہ یہ ہے کہ باطل میں انوالو ہوتا ہے جب آدمی بیٹھتا ہے تو ایک اور آفت یہ ہوتی ہے کہ کئی بار گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے اور زبان کے ذریعے گناہ کی لذت اور چسکہ لیتا ہے آدمی عورتوں کے احوال بیان کرتا ہے کسی کو دیکھا تو دوستوں میں بیٹھ کے اس کے نقشے کو بیان کیا اس کے حلیے کو بیان کیا اس کے لباس کو بیان کیا اور شرم نہیں آتی بیان کرنے والے اس بے حیاء شخص کو کہ تمہارا کیا ریلیونس ہے تمہارا کیا تعلق ہے کسی لڑکی کسی خاتون کسی عورت کا تذکرہ اپنی مجلس میں کرنا یہ باطل کلام ہے اور حرام کلام ہے اسی طرح بیٹھتا ہے تو کبھی شراب کی بات کی کبھی فساک اور فسک کی بات کی کبھی غنی لوگوں کی جو اغنیاء ہیں ان کے مال و دولت کا تذکرہ چھیڑ کے بیٹھ گیا ان کی گاریوں کا ان کے محلات کا وسائل کا چھیڑ کے بیٹھ گیا اس کے اثرات دل پر پڑتے ہیں اور کبھی اور مکرو قسم کے حوال زندگی ان کا تذکرہ کرتا رہا یہ سارے امور باطلہ ہیں یہ بھی زبان اور کلام کی آفات میں سے آقا علیہ السلام نے فرمایا اعظم الناس خطایا یوم القیامة اکثر ہم خودا فی الباطل اس کو امام تبرانی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا اور امام ابن ابی الدنیا نے بھی روایت کیا کہ قیامت کے دن سب سے بڑی خطائیں گناہ لگزشیں خطائیں اس شخص کی ہوں گی جو زندگی میں کسرت کے ساتھ باطل امور پر گفتگو کرتا رہا ہوگا اس لیے قرآن مجید نے فرمایا اگر کچھ لوگ مجلس میں ایسی گفتگو کر رہے ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں تو حکم دیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ مت بیٹھے ایسی مجلس میں نہیں بیٹھ نہ چاہیے حتی جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہے چغلی ہو رہی ہے گناہ کی باتیں ہو رہی ہیں یہ غیبت چغلی کسی کی شکایت کسی کے اوپر تحقیل عمیز ہکارت عمیز بات کرنا کسی کے اوپر تبصرہ کرنا منفی انداز کا جس مجلس میں یہ بات ہوتی ہے وہ مگر آداب کا کیا تقاظہ یہ کہ کہ نہ اٹھو کہ آپ تو حرام گفتگو میں مصروف ہیں غیبت کر رہے ہیں یہ نیرہ گناہ ہیں میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتا یا میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتی یہ نہ کہیں اس میں عجب اور قبر آ جائے گا بس کوئی بہانہ بنا لیں بغیر اٹھ کے چلے جائیں چہرے پر ایسے شکن بھی نہ دکھائیں یہ بھی آداب میں سے ہے مگر اٹھ جائیں اپنے کان بھی آپ کے اس گناہ کی بات کو نہ سنیں یہ سورہ انیسا میں ہے اس کے بعد اگلی آفت جو ہے زبان کی چوتھی وہ ہے میرا اور جدال میرا اور مجادلہ کرنا بحث و مناظرہ کرنا دوسرے کے ساتھ بلا وجہ ہم تقرار کرتے ہیں ایک چیز پر تقرار مقصود ہی نہیں ہوتا مجلس میں بعض اوقات تعجب ہوتا ہے کہ ایک موضوع پر کچھ لوگ دو آدمی چار آدمی بیٹھ کر ایک دوسرے سے جگڑا کر رہے ہیں تقرار سوچے کہ یہ کس موضوع پر بول رہے ہیں سرے سے بات ہی نہیں ہوتی اس کو پنجابی زبان میں پاکستان کی پنجابی میں کہتے ہیں پانی میں مطانی مارنا یعنی اس بات سے کچھ بھی نہیں نکلنا مگر تقرار ہو رہا ہے مجادلہ ہو رہا ہے بیس ہو رہی ہے انچہ ہنچہ بولے جا رہے ہیں لڑائیاں ہو جاتی یہ سب کلام لخو بھی ہے کلام باطل بھی ہے اور کلام میرا اور جدال بھی ہے یہ سب انسانی روح کو کمزور کرنا اور روحانیت کو برباد کرنے کے مترادف ہے تو حضور علیہ السلام اسلام نے فرمایا ترک المیرا یہ صدق ہے یعنی دوسرے کی بات ایک کر رہا ہے اس کی بات کو کٹ کر اپنی بات شروع کر دینا یہ بھی آفات کلام زبان کی آفتوں میں سے ہے زبان ٹکتی نہیں ہے سبر نہیں کرتی دوسرا ایک بات کر رہا ہے آپ کو اس بات سے اتفاق بھی ہو سکتا اختلاف بھی ہو سکتا اتفاق ہے اگر تو اس کی تائید کر دیں ماشاء اللہ کہہ دیں اگر اختلاف ہے تو اس کا خیال ہے اس کا نکتہ نظر ہے خاموشی سے سن لیں بس جگڑے کی کیا ضرورت ہے یہ ہمارا کلچر بن گیا ہم دوسری کی بات کو کٹتے ہیں پورا نہیں ہونے دیتے یہ آفات کلام میں سے ہے اور پھر اس کے نتیجے میں اور یہ میرا ہے کیا اس کی امام غزالی نے اس کی آگے تعریفات بیان کی دوسرے کے کلام پر اعتراض کرنا یہ میرا ہے یہ آفت ہے کلام کی دوسرے نے ایک بات کی اس بات میں خلل نکالنا اس بات کا نقص نکالنا اس پر اعتراض وارد کرنا یہ آفات کلام میں سے ہے اور یہ علماء ہم اہل علم کیا کرتے ہیں یعنی کسی کے کلام میں لفظی نقص نکالنا کہ اس نے اس لفظ کا استعمال غلط کیا ہے غلط کیا ہے تو آپ کو گیا ہو گیا اس سے اللہ کا کلام پر اعتراض کرنا کہ اس کی جو بات جو معنی وہ غلط ہے کبھی اس کے ارادے پر کہنے والے کے ارادے اور نیت پر کلام کرنا اعتراض کرنا تو اولیاء صوفیاء اور عیمہ سلوک فرماتے ہیں کہ ترک المرا کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اہل مجلس کی یا دوسرے کی بات کا انکار کرنا بھی ترک کر دیا جائے اس پر اعتراض کرنا بھی ترک کر دیا جائے سبر کریں یہ زبان کا امتحان ہے اور اس کے طریقے دو ہیں وہ یہ کہ اگر تو کہنے والے نے بات صحیح کی جو آپ کی سمجھ میں صحیح ہے تو آپ اس کی تصدیق کر دیں اور اگر اس نے بات غلط کی باطل کہی کذب کی غلط بات کی اگر وہ دین کی بات ہے دین کی بات غلط بتا رہا ہے پھر اس کی بات کاٹے بغیر جب ختم کرے تو آپ اپنا نکتہ نظر ادعو الہ سبیل ربک بالحکمہ والمعزت الحسنہ حکمت سے دانائی سے اور نصیت کی انداز کے ساتھ آپ اپنی بات صحیح بات پہنچا دیں ایسا نہ لگے کہ آپ اس کے ساتھ جگڑا کر رہے حق بات کہہ دیں اور اس کا طریقہ ہے کہ معذرت کے ساتھ میں اس بات پر جو میری سمجھ میں آیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کچھ میں نے جگڑے کا محول خود بخود ختم ہو جائے گا جب آپ اس پر وار کریں گے اعتراز کریں گے رد کریں گے انکار کریں گے اس طریقے سے بات شروع کریں گے تو ابتدا سے جگڑے اور فساد کا محول بیدا ہو جائے گا یہ مناظرانہ طبیعتیں اسی طرح کام کرتی ہیں صوفیاء جب تعلیم دیتے تلقین کرتے اپنے مریدین کو طلاب کو تلامزہ کو اسفیاء کو تو نصیتوں میں پہلی بات پہلی بات میں سے ایک بات یہ کرتے کہ بیٹے مناظرہ نہیں کرنا مجادلہ تو آگے کی بات ہے مناظرہ نہیں کرنا مجادلہ نہیں کرنا اگر امور دین میں سے ہے تو سچ بات کہہ دیں اگر امور دین میں سے نہیں ہے دنیا بھی امور میں سے ہے اس نے غلط بات کر دی جھوٹ بول دیا تو خاموش رہے چونکہ امور دین میں سے نہیں ہے تو آپ کے اوپر واجب نہیں اس کی تصہی کرنا خاموش رہے یہ سکوت کا تقاضی ہے دوسرے پرتان نہ کریں اس کے کلام پر اس کے نقص کو نہ نکال کئی لوگ نہوی نقص نکالتے ہیں کہ نہو کے اعتبار سے یہ بات غلط ہے بلاغت کے اعتبار سے یہ بات غلط ہے لغت کے اعتبار سے جہت عربیہ کے اعتبار سے یہ غلط ہے نظم اور ترتیب کے اعتبار سے یہ بات غلط ہے اس نے تقدیم اور تاخیر کو آگے پیچھے کر دیا وہ انسانوں کی گفتگو ہے کلام ہے لوگوں کے کلام میں نظم و ترتیب مختلف ہوا کرتے ہیں ان تمام نقائص سے مبررہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام ہے بس تو آپ دوسرے انسان میں یہ نقص اس کے کلام میں کیوں نکالتے ہیں نہ وہ خدا کا کلام ہے نہ اس کے رسول کا کلام آپ کے کلام میں بھی یہ نقص ہو سکتے یہ چیزیں ساری فتن روحانی فساد اور آفات میں سے ہیں کبھی انسان مجادلہ کرتا ہے میرا اور جدال کرتا ہے دوسرے کو آجز اور نیچہ ثابت کرنے کے لیے بس نیچہ ثابت کرنا ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے اس کو حالم میں زیادہ سمجدار ہوں میں زیادہ صاحب عقل اور فہم اور زکا ہوں تو اپنی فضیلت اور برطری ثابت کرنے کے لیے انسان کرتا ہے یہ ساری چیزیں تذکیہ نفس کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی اگر اپنی بڑھائی اور فضیلت ظاہر کرنے کے لیے کرے دوسرے کی تنقیص اس کو نیچہ دکھانے اور اس کا نقص ثابت کرنے اور اس کو گھٹیا اور غلط ثابت کرنے کے لیے کرے تو یہ سبعیت میں سے ہے یہ درندگی ہے یہ درندوں کا کام ہے دوسروں کو کھانا ان کو مارنا ان کو نیچہ ثابت کرنا تو یا آفات نفس میں سے ہے یا آدات سبعیت میں سے ہے مگر کسی لحاظ سے بھی اس میں خیر نہیں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پا کہ من ترک المیراء وہو محک بناللہ لہو بیت فی اعل الجنہ جس شخص نے دوسرے کے کلام کو اور دوسرے کی بات کو نہ کٹا اور دوسرے کی بات کو رد نہ کیا اور دوسرے کی بات پر اعتراض نہ کیا اور سبر کیا زبان کو بند رکھا باوجود اس کے کہ اس کی بات غلط تھی اور اس کا خیال درست تھا اگر یہ بات امور دین میں سے نہ ہو امور دین کی بات ہو تو پھر اس کا اظہار کرنا واجب ہو جاتا ہے جائز ہے عام روز نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو اس زبان کے سبر کے نتیجے میں جنت میں عالی گھر عطا فرماتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور آفت ہے اس کی خصومت دوسرے کے ساتھ دشمنی اور عداوت مول لینا اپنی زبان کے ذریعے انسان عداوت کرتا دشمنی کرتا دوسرے کے خلاف دشمنی مول لیتا دشمنی پیدا کرتا آقا علیہ صلی اللہ نے فرمایا حدیث پاک میں یہ جو گالی گلوچ کرنا دوسرے کو برا بلا کہنا دشمنی مول لینا دوسرے کے ساتھ عداوت کرنا بغض کرنا ان چیزوں کی وجہ سے اللہ پاک کے ہاں ایسا شخ سب سے زیادہ مبغوظ تصور ہوتا ہے اللہ کا ناپسندید آشکس ہو جاتا ہے اللہ کی ناراض کی مول لیتا ہے اس عمل سے وہ شخص اس لئے حکم فرمایا لوگوں سے اچھی بات کیا کرو نرم طریقے سے بات کیا کرو پیار اور محبت کی بات کیا کرو سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیراسی دوسرے مقام پر سورہ النساء آیت نمبر چیاسی میں فرمایا اگر تمہیں کوئی توفہ دیا جائے سلام کیا جائے کوئی بات کی جائے تو اس سے بہتر طریقے سے اس کا جواب دو یا اتنی ہی بہتری کے ساتھ اس کو واپس لوٹاؤ آقا علیہ سلام نے فرمایا ایسے غرف ہوں گے ایسے ہجرے ہوں گے کمرے ہوں گے فلیٹ ہوں گے فلیٹ کنڈومینیمز ہوں گے جنت میں بڑے بڑے محلات بھی ہوں گے گھر بھی ہوں گے اور آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا جیسے ویسٹرن ورلڈ میں تو یہ ہے کہ چونکہ عبادی بہت زیادہ ہے لوگ بڑے مکانات نہیں لے سکتے تو فلیٹ میں رہتے ہیں فلیٹ لائف ہے یہاں بھی ہے آپ کے لاہور میں بھی کراچی میں بھی ہر شہر میں یہ مل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو سنگل بیڈروم کے فلیٹ بھی ہوتے ہیں اسی طرح فرمایا حدیث پاک میں جنت میں محلات بھی ہوں گے بڑے ہوں گے ہجرات ہوں گے سنگل بیڈروم اور ان کے اتنے نفیس اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے کہ ظاہر اور باطن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے اس کے باہر اور اس کے اندر شفاف دیواریں ہوں گی اللہ تبارہ تعالیٰ یہ خوبصور اتنی چمک دمک ہوگی ان کی دیواروں میں ان لوگوں کے لیے تیار کرے گا جن میں دو خوبیہ ہوگی ایک جن کی زبان نرم ہوگی جن کی زبان میں سخت ہی نہیں ہوگی نرمی ہوگی حیاء ہوگا رفق ہوگا پیار ہوگا محبت ہوگی تو جن کی زبان نرم ہوگی ان کے لیے اور جو لوگ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہوں گے اتعام اتعام کرتے ہوں گے کسرت کے ساتھ دوسروں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی عبادت ہے تو ان لوگوں کو اللہ رب علی عزت ایسے گھر عطا فرمائے گا اور عقی علیہ السلام نے یہ بھی اشاعت فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے پاکیزہ کلام صاف ستری اور نفیس گفتگو کرنا یہ بھی صدقہ اور خیرات ہے عبادت کا درجہ رکھتی یہ بھی عبادت کا درجہ رکھتی پھر اس کے بعد ایک اور آفت ہے ساتویں آفت زبان کی اور کلام کی وہ انسان فہش گفتگو کرتا ہے سب و شتم کرتا ہے گالی گلوج کرتا ہے گٹیا زبان استعمال کرتا ہے روز مرہ آپ دیکھتے ہوں کہ جب بیٹھتے ہیں مزا میں بھی بعض گالی گلوج کرتے ہیں بڑی گھڑیا زبان انسان استعمال کرتا ہے زبان اس کی فہاشی کا کلام کرتی حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے خبردار آقا علیہ نے فرمایا بچا کرو فہش کلامی سے اور ہر قسم کی فہش کاری سے فہش سے بچو اللہ رب العزق اس کو پسند نہیں فرماتا حتی کہ جب غزوہ بدر میں کفار و مشرقین قتل ہو گئے تو ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی کسی نے ان میں سے کسی ایک دین کا دشمن تھے ان کو دیکھ کر دین کی دشمن کرتے رہے عذیت ناک حرکتیں کرتے رہے گالی دی آقا علیہ السلام نے فرمایا گالیاں نہ دو ان کو خبر دا آقا علیہ السلام نے کفار و مشرقین کی لاشیں پڑی ان کو بھی گالیاں دینے سے منع فرما دی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ شخص جو زبان سے گالیاں دیتا ہے اور فوش کلامی کرتا ہے اس کے اوپر جنت کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا ہے جنت حرام کر دی گئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کے رابی ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لئیس المؤمن بِالتعان وَلَا بِاللَّعَان وَلَا الْفَاحِش کہ جو مومن ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ نہ وہ تانہ زنی کرتا ہے لوگوں کو تانہ نہیں دیتا آپ دیکھیں ہماری گفتگو میں تانہ زنی کتنی ہوتی ایسے چلتے ہوئے تانہ دے دیتے ہیں ایک جملہ بول دیتے ہیں تیر سے بھی زیادہ تیخہ تانہ زنی کرتے ہیں آپس میں عیزہ اکارب کرتے ہیں دوست احباب بھی کرے وہ مومن نہیں ہیں تو اس میں آفات کلام میں سے پھر امام غزالی نے لانت کو بھی شامل کیا کہ آدمی کسرت کے ساتھ جب بولتا ہے تو کسرت سے ساتھ کلام کرتا ہے تو اس میں کسی کے انہوں پر لانت بھی کر دیتا ہے ایسے کلام میں کرتے ہیں لانت ہے خبردار کسی پر لانت نہ بھیجا کرو سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے آقا علیہ سے یہ روایت کیا رضول علیہ نے فرما ابو دردار رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں مسلم شریف میں فرما ان لعانی لا یکونون شفعا ولا شہداء یوم القیام جو کسرت سے لوگوں پر اپنی گفتگو میں لانت بیجتے ہیں جن کی یہ عادت ہے قیامت کے دن نہ وہ کسی کے گواب بن سکیں گے نہ کسی کی شفاعت کر سکیں گے اب یہ جو دو لفظ بیان کی اس کا مطلب ہے ادروائز ان کے نیک عمال ہوں گے سالحین ہوں گے عبادت گزار ہوں گے حافظ کہ وہ ان کا معمول لانت بھیجنے کا تھا تو یہ ساری چیزیں آفات کلام میں سے ہیں زبان کی آفتوں میں سے ہیں جتنی انسان زیادہ کلام کرے گا یہ آفات اس کی اتنی زیادہ ہوں گی اسی طرح ایک مزا ایسا ہوتا ہے جس میں انسان دوسرے کی تحقیر کرتا ہے اور اس کا تمسخر کرتا یہ بھی کسرت کے ساتھ کلام کرنے کے اندر یہ آفات آجاتی دوسرے کا تمسخر کرنا مزاک اڑانا ٹھٹھا کرنا ایسا مزا جو ٹھٹھا بن جائے جو دوسرے کو کی حکارت کا باعث بن جائے تحقیر کا باعث بن جائے قرآن مجید نے فرمایا یا 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 آمنو لا دوسرے طبقے کا مزاک نہ اڑائے تمسخر نہ کرے تمہیں کیا پتہ اللہ کی نگاہ میں یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ممکہ نہ دوسرا بہتر ہو نہ عورتیں کریں نہ مرد کریں ایک عورت جو دوسرے کا تمسخر کر رہی ہے مزاک اڑا رہی ہے یہ عام مشغلہ ہے خواتین کے اندر اپنی عیزہ قارب میں اور فیملیز میں رشتداروں میں جس کو شریک کہتے ہیں عام اپنی یہاں کی زبان میں تو ان کا مزاک اڑانا تمسخر کرنا کسی کے لباس کا کسی کے چلنے کا کسی کے بات چیت کرنے کا کسی کے رین سین کا مزاک اڑانا ایک عام ہمارا انداز کلام ہے عام گفتگو ہے ایک شغف ہے مجالس میں گفتگو جو ہوتی ہے وہ ساری اکثر موضوعات اسی قسم کے ہوتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کیا خبر جس کا مزاک اڑا رہے ہو اللہ کی نگاہ میں وہ تم سے بہتر ہو سورہ حجرات کی آیت نمبر گیار آئیت اسی طرح آفات کلام میں سے افشا اس سر ہے بعض اوقات آدمی کلام کرتا ہے تو کسی دوست کی کوئی بات اس کا راز تھا اس کو کھول بیٹھتا ہے اللہ نے حکم دیا پردہ پوشی ہے چپ رہنے سے آدمی جب بولتا ہے کلام کرتا ہے تو بعض اوقات کسی کا راز کھول جتنا بولے گا وعدے کرے گا اور ممکر وعدہ پورا نہ کر سکا تو وعدہ خلافی کا گناہ آگیا آقا علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں یہ پائی جائیں وہ منافق ہے خواہ وہ روزے رکھتا ہو خواہ وہ نمازیں پڑھتا ہو وہ منافق ہے کیا چیزیں وزا امان مسلم اور وہ سو بار گمان کرے کہ پکا مسلمان ہے وہ نمازی ہے روزے دار مسلم ہے سوچتا پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ منافق ہے اگر یہ تین چیزیں اس میں پائی جائیں جب بولے تو جھوٹ بولے وعدہ اخلاف وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے یہ تین چیزیں انسان کو منافق بنا دیتی اسی طرح آفات کلام میں سے قسم کھانا بھی ہے آدمی جتنا بولتا ہے بعض لوگ قسم سے بولنے والے پھر قسم کھاتے ہیں اور غیر ضروری قسم کھانا یہ بھی آفات کلام میں سے ہے خیر کا عمل نہیں ہے اس کے کفار لازم آجاتے ہیں اگر جھوٹ بولے کلام میں تو آق علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے فرما آدمی جو جھوٹ بولنے والا ہوگا وہ جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی واقع ہوتی رزق میں کمی واقع ہوتی اور سچ بولنے سے اس کا مطلب اللہ پاک رزق کو بڑھاتا ہے اسی طرح کسرت کلام سے اگلی آفت ہے غیبت انسان کرتا ہے جب کسرت سے بولے گا کسی ایک کسی آدمی کے بارے میں غیبت کا بیان ہوگا جب کہ آق علیہ السلام نے فرمایا لا یغتب بعدکم بعدا کوئی شک کسی دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے سچے دل سے ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ اور پشت پیچھے اس کے عزت پر پردہ ڈالو غیبت نہ کرو اور ایک حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں حدیث کے راوی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اییا کم والغیبہ فان الغیبت اشبد من الزنا لوگو غیبت نہ کیا کرو کسی کے اس عیب کو اس کی پشت پیچھے بیان کرنا جو اس میں واقعتا موجود ہے اور اگر آپ اس کے موں کے سامنے بیان کرتے تو اسے اچھا نہ لگتا اس کے پشت پیچھے اس عیب کو بیان کرنا یہ غیبت ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث میں کہ یہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے بدکاری سے زیادہ بڑا گناہ کیوں پھر سبب بیان کیا فرمایا اگر احسان اس کی توبہ قبول کر دے گا معاف فرما دے لیکن اگر کسی شخص نے کسی کی غیبت کی ممکن ہے اس کو پتہ ہی نہ چلے جس کے عیب کو آپ نے بیان کیا کہ میری پشت پیچھے اس نے غیبت کی تھی لہذا اب اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک جس کی غیبت حدیث پاک میں آتا ہے انہس ابن مالک رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں اور یہ حدیث ابو دعود میں آئی ہے آقا علیہ صلی نے فرمایا میراج کی رات میں نے ایک طبقہ دیکھا جن کے چہروں کا ذکر کیا کہ آقا علیہ صلی نے عذاب ان پر ہو رہا تھا ان کے چہروں پر عذاب تھا اور ان کے چہروں کی حالت دیکھ کر میں نے پوچھا جبریل امین سے یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی پشت پیچھے غیبت کرتے اور ان کے عزتوں پر حملہ آور ہوتے ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں ان کی عزتوں پر گفتگو کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں آج آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے آنکھوں سے غیبت کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو یہ آفات کلام ہیں اسی طرح چغلی ہے کسرت کلام کے ساتھ اگلی آفتوں میں ایک چغل خور کی مضمت کی ہے اور چغلی کرنے والے کی گناہ کو بہت بڑا گناہ بنا کر قرآن مجید میں پیش کی اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسروں کی چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا اور ایک مقام پر فرما وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ قَتَّات بھی نمان کو کہتے ہیں چغلی چغل خور دوسروں کی پشت پیچھے چغلیاں کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا یہ آفات کلام ہے جتنا بولیں گے کسی کی چغلی ہوگی بولیں گے کسی کی غیبت ہوگی بولیں گے کسی کی عزت پر حملہ ہوگا بولیں گے کسی کا مزاق ہوگا بولیں گے کسی کا تمسخر ہوگا جتنا بولیں گے کسی کی تاقیر ہوگی جتنا بولیں گے کوئی جوٹ مزمان سے نکلے گا کوئی قسم نکل جائے گی کلام لغو ہوگا کلام باطل ہوگا اور میرا کا کلام ہوگا اپنی بڑھائی کی بات ہوگی دوسرے کی تنقیز کی بات ہوگی یہ جتنی صورتیں کہ پشت پیچھے کچھ اور جب سامنے کسی کے آئے تو خوشامت میں اس کی تعریف کرنے لگ گیا اور پشت پیچھے بیٹھا تو اس کے خلاف بات کر دی وہاں اس کے بارے میں کچھ اور رائے ظاہر کر دی اور جب سامنے آ جائے تو ماشاءاللہ آپ کا کیا مقام ہے ہم تو سب آپ کی عقیدت مند ہیں ماشاء آپ جیسا تو آدمی کوئی نہیں ہے سبحان اللہ تو چہرے پر خوشامت کر دی سامنے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کی قیامت کے دن دو زخ کی آگ سے دو زبانیں اس کے موں میں ڈالی جائیں گی دو زخ کی آگ کی دو زبانیں اس کے موں میں ڈالی جائیں گی اس حدیث کو حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی نے روایت کیا اور امام بخاری اس کو العدب المفرد میں لے آئے اور امام ابو دعود نے بھی اس کو سند حسن کے ساتھ روایت کیا مات خوشامت کرنے کا عذاب ہوگا اسی طرح خوشامت ایک الگ چیز ہے اور ایک اور آفات کلام میں سے مد اثر آئی ہے کسی وزیر آلہ کی وزیر آزم کی صدر کی گورنر کی مالدار کی مد سرائی کی جاتی یہ خوشامت بھی کی جاتی مد سرائی بھی کی جاتی قصیدے پڑھے جاتے تو یہ قصیدے پڑھنا مد سرائی کرنا آفات کلام میں سے یہ بھی حرام ہے اس لحاظ سے آقا نے فرمایا کہ جو مد سرائی کرے کسی کی حضور السلام نے فرمایا اس کے موں میں مٹی ڈالو تاکہ اس کی زبان بند ہو جائے اس گناہ سے بچ جائے تبہ تابعین میں سے اہل اللہ اور اولیاء میں سے اور عیمہ حدیث تھے بزرگان دین میں سے کوئی ملاقات کے لئے آیا حشام ابن عبد الملک کے پاس جو اس وقت کا بادشاہ تھا خلیفہ تھا امیر الممنین کہتے تھے تو اس نے جب داخل ہوئے تو پوچھا کہ حشام آپ کا کیا حال ہے یوں کہا حشام آپ کا کیا حال ہے بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے کہا کہ مجھے آپ نے میرا نام لے کے بلایا امیر الممنین کیوں نہیں کہا انہوں نے جواب دیا اس لئے نہیں کہ پوری امت مسلمہ کا اتفاق نہیں ہے آپ کی خلافت پر بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے جو آپ کو امیر الممنین نہیں مانتے تو میں نے اس لئے امیر الممنین کا مطلب تو سب مومنوں کا سب مسلمانوں کا امیر اس لئے نہیں کہا کہ کہیں میرا کلام قذب اور جھوٹ نہ ہو جائے اور اللہ کے حضور جواب دے نہ ہو جاؤ سب لوگ آپ کے امیر الممنین ہونے پر متفق نہیں ہیں میں نے یہ نمونے آپ کو امام غزالی کے کلام سے پیش کیے احیاء علوم الدین سے یہ بات سمجھانے کے لئے کہ کیوں سمت اور سکوت کا حکم دیا گیا خموشی اختیار کرنے کی تاقید کیوں کی گئی اس لئے کہ زبان اور کلام کی بے پناہ آفتیں ہیں اور ہر شخص کے بس میں نہیں کہ وہ کلام بھی کرے اور آفتوں سے محفوظ بھی رہے سو بہترین طریقہ آفتوں سے محفوظ رکھنے کا تقلیل کلام ہے کلام کو کم سے کم کرنا حسب ضرورت بولنا اور غیر ضروری کلام نہ کرنا اسی صورت میں انسان آفتوں سے محفوظ رہتا وما علینا اللہ الولا اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں